تمام تر غور و فکر کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچ گیا تھا کہ اگر سرجری ہی حریم کا واحد علاج ہے تو وہ یہ سرجری ڈاکٹر انساری سے ہی کروانا چاہیئے تھا اسے ڈاکٹر انساری کی پیشہ ورانہ مہارت ان کا طریقہ کار سب کچھ بہت زیادہ پسند آیا تھا آج چھٹی کا دن تھا اپنے صبح خیزی کی عادت کے باوجود جلدی جاگ جانے کے باوجود وہ کچھ دیر سوستی سے بستر پر پڑا رہا پھر جب وہ اٹھ کر نہانے کے لیے باتروم میں گھسا تو نہانے سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا وہ اتوار کو شیف نہیں کرتا تھا اس کے چہرے پر موجود یہ سخت روان اس کی نعم و نازک سی بیٹھی کو ناگوار گزر سکتا تھا شیف کر لینے نہا لینے اور بہت اچھا سا آفٹر شیف اور کولون استعمال کرنے کے بعد وہ خود اپنے آپ پر ہس پڑا تھا وہ باتروم سے باہر نکلا اور اسی وقت ایک زوردار تھماکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر ہری مندر آئی اپنے ہلکی گلابی رنگ کے نائٹ بریس پر ملبوس نین سے آنکھیں ملتی ہوئی وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکر آیا تھا اس کے اندر باہر چہر سو خوشی ہو خوشی بکھر گئی تھی گوڈ مارنگ پرنسس وہ اپنی باہیں پھیلا اس کے پاس آ گئی تھی اس سے فوراں ہی اسے گوڈ میں اٹھا لیا اور والے ہانا اس کے گالوں پر پیار کیا ماما سو رہی ہیں حریم اٹھ گئی اس سے پیار کرواتے اس نے بتایا پاپا برش کرا دیں مو دھلوا دیں سر عربات میں ہلاتا وہ اسے باتروم میں لے آیا حریم کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا آہستگی سے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوا وہاں بے خبر سوئی خیرت پر ایک نگاہ بھی ڈالے بغیر وہاں سے وہی چھوٹی سی کرسی اور باتروم سے حریم کا برش اور پیسٹ اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا اس نے واش بیسن کے سامنے وہ کرسی رکھی حریم کو اس پر کھڑا کر کے وہ بھی وہیں اس کے پاس کھڑا ہو گیا حریم واش بیسن کے آگے کرسی پر کھڑی تھی اس نے اسے نل کھول کر دیا سابون اٹھا کر پکڑایا خیرت نے اسے کافی کچھ سکھا رکھا تھا اسے صرف اس کے برش پر ٹوٹ پس لگا کر دینا پڑتا تھا باقی دان بھی خود اس نے برش کیے تھے اور کولی بھی خود کی تھی اس نے آنکھیں کس کر مضبوطی سے بند کر کر موہ پر سابون تو خود ہی بہت اچھی طرح لگا لیا تھا پاپا موہ دھولائیں آنکھیں مضبوطی سے بند کیے کیے اس نے کسی قدر خفگی سے کہا مسکر آتا ہوا وہ اس کے موہ پہ پانی کے چھپا کے مارنے لگا اپنے اسٹین سے ٹوول اتار کر اس نے اس کے موہ ہاتھ خوش کیے پھر اسے گود میں اٹھا کر واپس کمرے میں لیایا ناشتہ کرنا ہے اسے گود میں اٹھاتے اس نے پوچھا اس نے اپنے مقصوص انداز میں گردن زور زور سے اقلار میں ہلائی چلو حریم اور پاپا دونوں ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں آج پاپا حریم کو خود ناشتہ بنا کر دیں گے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آ گیا تھا کچن ٹیبل پر اپنے لئے چائے کا کب لے کر بیٹھی زیند جو گھر کے مکینوں کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی ان دونوں کو اندر آتا دیکھر ایک دم مستعد ہو کر کھڑی ہوئی بی بی کے لیے کیا بنانا ہے ناشتہ میں اور آپ تم رہنے تو زیند اپنے اور حریم کا ناشتہ میں خود بنا رہا ہوں زیند اسے خود ناشتہ بنانے کی موڈ میں دیکھ کر سر ہلاتی کچن سے نکل گئی تھی اس نے بے تک اللفان اپنی پسند بتائی تھی اس نے حریم کو گوٹ سے اتار کر کاؤنٹر پر بٹھا دیا وہ ڈبل روٹی جیم وغیرہ نکال رہا تھا اور وہ دل جسپی سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی پرنسس آپ ملک کیسے لینے پسند کریں گی ڈبل روٹی کے دو سلائز ٹوستر میں ڈالتے اس نے پوچھا تھنڈا شوگر نہیں ٹانگیں ہلاتے اس نے فوراں جواب دیا وہ فریچ کی طرف بڑھ رہا تھا مگر حریم کے جواب نے اسے چونک کروک جانے پر مجبور کیا ملک میں شوگر اچھی نہیں لگتی پاپا وہ اس کے چونکنے کو شاید اس کی ناپسندیدگی محسوس کر کے مدبرانہ انداز میں بولی پھر اس مدبرانہ انداز میں بڑی ہی بچکانہ معصومانہ قسم کی سنجیدگی کے ساتھ جھڑ سے مزید بولی پاپا جیم کیک اور کسٹڈ میں شوگر ہوتی ہے حریم وہ کھاتی ہے وہ ایک گہری سی سانس لے کر اپنی بے تہاشہ حیرت کے حصار سے باہر نکل کر مسکر آیا اپنے بچپن کی ایک عادت تو آج تک قائم تھی اپنی بیٹی میں دیکھنا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے خود اس کا اپنا بچپن آکر کھڑا ہو گیا ہو اس کی آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں تنہا تھی آنکھیں کھولتے ہی اس نے بیٹ پر اپنے برابر کی خالی جگہ اور پھر باتروم کو دیکھا وہ یک دم ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی پھر اسے حریم اور اشر کی باتیں کرنے کی آواز آئی تو وہ سیدھا کچھن میں چلی آئی کچھن کے اندر کا منظر حقیقتاً ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ سن نظر تھا حریم اور اشر کچھن ٹیبل پر ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے وہ دونوں دوسرے کے ساتھ بیٹھے اتنے خوش اور اتنے مگن لگ رہے تھے کہ وہ بے اختیار چھٹھا کر دروازے پر ہی رکھ کر انہیں دلچسپ سے دیکھنے لگی اور ٹوس لوگی پرنسس جیم لگاؤں اشر کے سوال کا حریم نے نفی مسر ہلا کر جواب دیا تب ہی اس کی خیرت پر نظر پڑی ماما آگئی بڑے جوشیلے سے لہجے میں اس نے باپ کو مطلع کیا اشر نے گردن خوما کر اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ کر فوراں ہسر دوبارہ سیدھا کر لیا اور اپنی توجہ ہاتھ میں موجود چائد کی کپ اور سامنے دھرے اغبار پر مرکوز کر لی ماما حریم کو بریکفاس پاپا نے دیا ملک بھی پاپا نے دیا حریم بڑے جوشیل خروش سے اطلاع دے رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے حریم کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی ماما کو بریکفاس نہیں کراؤگی حریم کی طرف چھک کر اس کے گار پر پیار کرتے اس نے پوچھا اسے سر از بات پہلا کر جواب دیتی وہ اشر کی طرف متوجہ ہوئی پاپا ماما کو بھی بریکفاس دیں اس کا انداز ایسا حکمیہ سا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرات دیا بہت بہتر پرنسس پر اپنی ماما سے یہ تو پوچھو وہ کیا لیں گی ماما اب کیا لیں گی اشر کا جملہ اسی کی انداز میں دور آتے اس نے خیرت سے پوچھا جو تم کلا ہوگی سویٹ ہارٹ اشر اس دوران آملیٹ، ٹوست، رول، مکھن تمام چیزیں خیرت کی طرف کرنے لگا تھا اس نے کیتلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تب ہی اشر نے کیتلی اس کی طرف کرنا چاہیے اشر نے اسے کیتلی کی طرف ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا تھا اس کا ہاتھ خیرت کے ہاتھ کی اوپر رکھا گیا تھا اسے جیسے کوئی بہت زور کا جھڑکا کوئی بہت شدید نویت کا کرنٹ لگا تھا لمحے بھر کا اس شخص کا یہ لمس اسے انتہائی ناقابل برداشت اور قابل نفرت محسوس ہوا تھا مرتے دم تک وہ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے قریب ہے اچانک اس نے اشر کی گھبرائی ہوئی آواز سنی حریم کیا ہوا بیٹا بری طرح گھبرا کر اس سے اپنے برابر بیچے حریم کو دیکھا جو کھینچ کھینچ کر اکڑے اکڑے سانس لے رہی تھی ماما شدید تکلیف کی عالم میں اس نے اسے پکارا وہ بہت کھینچ کھینچ کر بڑی مشکلوں سے سانس لے رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت پر نیلا ہر سے ظاہر ہو رہی تھی وہ پسیر میں نہا گئی تھی حریم بیٹا کیا ہوا کہ سانس لے میں مشکل ہو رہی ہے کھینچ کھینچ کا سانس لینے کی کوشش کرتی جو اس نے آنکھیں بند کی تو اشر شدید پریشانی کے عالم میں اسے گودھ میں اٹھا کر اندھا دون اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بھاگا میرا موبائل گاڑی کچھابی اور والٹ اٹھا کر لے ہو دروازے سے نگل تو اس نے خیرت سے کہا وہ اشر کی تمام چیزیں اٹھا کر بھاگتی اس کے پیچھے ہی لپٹ میں داخل ہو گئی ڈاکٹر انساری سے ان کے موبائل پر کانٹر کرو وہ سنڈے کو صبح میں ہارٹ سینٹر میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو وہ اس وقت وہاں ہیں ہم وہاں آ رہے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے عجرت بھرے انداز میں خیرت سے کہا حریم خیرت کی گودھ میں بے سود سے پڑی تھی بہت جلدی وہ لوگ اسپتال پہنچے تھے وہاں جاتے ہی جو اسے فوری ٹریٹمنٹ ملا اس سے اس کی طبیت بہت جلدی ہی سنبھل گئی تھی اسے جو کوئی سکون آور دوا دی گئی تھی اس کے زیرے اثر وہ مکمل توپ اور سکونین میں تھی اشک کے ماتے پر تفاقرات کے سبب کئی گہرے لکیریں موجود تھیں مگر وہ کچھ دیر پہلے کے مقابلے میں خود کو قدریں نارمل کر چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک خود کو نارمل نہیں کر سکی تھی اس کے ہاتھ ابھی تک بری طرح لرز رہے تھے ڈاکٹر انساری نے سرجری کے لیے پندرہ دن بعد کی تاریخ دی تھی انہوں نے بتایا تھا سرجری کے بعد حریم ہر طرح سے نارمل زندگی گوزارے کی وہ بڑی ہونے کے بعد شادی کر سکے گی ماں بن سکے گی پندرہ دن بعد کی تاریخ اس لیے دی گئی ہے جو دوائیں دی گئی ہیں انہیں اس میں استعمال کر سکے ان دوائوں سے اس کی قواد مدافعت بڑھ جائے گی مولوک حریم کو ساتھ لیے گھر واپس آگئے تھے بہت تھکے ہوئے اور نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی حریم کے کمرے میں داخل ہوئی حریم ابھی مکمل توپہ غنودگی میں تھی عشر نے بڑی احتیاط سے اسے بیٹ پر لٹا دیا تھا عشر کے چہرے پر تفاقرات کا جال بچھرہ ذرا رہا تھا اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے بیوی کے پرگنٹ ہونے کی بات جان لینے کے باوجود بیوی کے لیے تو کیا اپنی اولاد تک کے لیے بھی کبھی پلٹ کر آنے اس تک آنے کی زہمت نہیں کی تھی اور جس کے پاس محس چند دن قبل وہ حریم کے اس کی اولاد ہونے کی کئی طرح کے ثبوت لے کر اس کے آفس پہنچی تھی شہد افشین کی بات ٹھیک تھی بیوی کے پرگنٹ ہونے کو جاننے اور اپنی ایک جیتی جھگتی پیاری سی بیٹی کو دیکھ لینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کچھ دیر آرام سے بیٹھی رہو پرنسس پیار سے سمجھاتا وہ اسے بستر سے اٹھنے سے رکنا چاہتا تھا ڈاکٹر انساری کے پاس سے آنے کے بعد سے وہ دونوں مسلسل اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے خیرہ دوس کے ایک طرف اور وہ دوسری طرف اسے یہ فکر تھی ہی نہیں کہ اسے کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اسے اگر کوئی فکر تھی تو اینی کی اپنے ڈال ہاؤس کی اپنے دوسرے کھلونوں کی اس کے پاس سوالات تھے تو اپنی ڈالز کے مطالق اپنے کھلونوں کے مطالق طبیعت کی اتنی شدت کی خرابی کے بعد ابھی کمس کم چند گھنٹے تو اسے مکمل آرام کرنا چاہیے تھا وہ اس کی ڈالز اور دوسرے کھلونیں اٹھا کر یہیں لے آیا اس نے فوراں ہی بڑی فکر سے اینی کے موں میں فیڈر دی تھی ٹویٹی کو اپنی گودے بٹھایا تھا باربی کا لباس تبدیل کیا تھا پاپا ٹوائس کی شاپ پر چلیں رات دوالے نے کے وعدے کے وقت کا وعدہ اپنے مطلب کی بات اسے پوری طرح یاد تھے ہاں بیٹا چلیں گے پر آج سو سنڈے ہے آج تو ساری شاپز بند ہوں گی آپ نے پرامس کیا تھا وہ آنکھوں میں ڈیر زاری خفگی بھر کر بولی سویٹ آرٹ پاپا کو اپنا پرامس یاد ہے پر آج تو سنڈے ہے کل ہم سب سے پہلے یہی کام کریں گے کہ اپنی پرنسس کو اس کے فرد ٹوائس دلا کر لائیں گے وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا پیار سے بولا اس کے چہرے کی رنگت گو اب نیلا ہٹ مائل نہیں تھی مگر اس کے لبوں کے اطراف کی جلد ابھی بھی نیل گو محسوس ہو رہی تھی اور وہ اپنی بیماری سے کتنی انجان اپنے کھلونوں کی باتیں کر رہی تھی وہ آنکھوں میں کرب و عذیت لی اپنی انجان اور بے خبر سی معصوم بیٹھی کو دیکھ رہا تھا اس کے سامنے حریم کے طبیت پہلی بار بگڑی تھی وہ چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں سے بھی بہت جلدی تھکن محسوس کر سکتی ہے یہ تو اس نے کئی ڈاکٹرز اب تک سن لیا تھا مگر یہ چھوٹے کام اس قدر معمولی نویت کے بھی ہو سکتے ہیں یہ اس سے اندازہ نہیں تھا کہ کھانا کھانے اور بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا بھی حریم کے لیے کامو ہی میں شمار ہوتا ہے ایسے کام جو حریم کو تھکا سکتے ہیں صف ناشتہ ہی تو کر رہی تھی وہ اور ساتھ اس سے اور خیرت سے باتیں بھی کر رہی تھی ایک ہی جگہ بیٹھے ملکل آرام دے اور پرسکون انداز میں اور اتنے معمولی سے کام سے وہ اس قدر نڈھال ہو گئی تھی کہ اس کے دوسری قرصے سانس لینا بھی ایک مشکل عمر بن گیا تھا وہ اوپر سے ہنس رہا تھا حریم کے ساتھ خوب باتیں بھی کر رہا تھا مگر اندر سے وہ سخت پریشان تھا صبح جو ناشتہ حریم نے کیا تھا اس کے بعد سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس وقت شام کے ساتھ بج رہے تھے اسے بستر پر پابند کر کے کیوں بٹھایا جا رہا ہے اس بات پر اس کا موڈ آف تھا وہ کہیں باہر گھومنے پھڑنے کے لیے چلنے کی عشر سے زد کر رہی تھی اسے پارک جانا تھا جھولے جھولنے تھے اسے بہت سے کھیل کھیلنے تھے حریم کو ایک بہت زبردست سرپرائز ملے گا اگر وہ کھانا کھالے گی تو پہلے اسے سرپرائز کا مطلب سمجھانا پڑا مطلب سمجھ میں آیا تو کسی اچھے سے تحفے کے بطور انام ملنے کی لالش میں وہ آخر کار کھانے کے لیے تیار ہو گئی قیرہ دب مختلف قسم کے کھانوں کے انام لے لے کر اسے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا کھا رہا ہے نوڈلز، میکرونی، میٹھی روٹی، دال جاول، کھچڑی خیرت کئی طرح کی کھانوں کے انام لے رہی تھی یہ تمام چیزیں یقیناً وہ شوق سے خوایا کرتی تھی بڑی مشکلوں سے وہ آخر کھچڑی کے لیے ماندہ ہوئی اس کے کھچڑی کہنے پر ایک بے اختیار سی بے سخت مسکرہت اس کے لبوں پر آئی تھی واقعی اس کی مسکرہت اس کے لیے جادوی سے اثر رکھتی تھی ابھی ایک لمحے پہلے وہ اداسیوں اور محرومیوں کی گرفت میں تھا اور اب اگلے ہی پل یوں مسکرہ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں کہیں کوئی اداسی اور محرومی ہے ہی نہیں خیرت کچھلی پکانے کچھل میں چلے گئی زینت کو اس نے حریم کے لیے رکھا تھا مگر حریم اپنا ہر کم ماں سے کروانا چاہتی تھی وہ اس سے نہاتی اس سے کھاتی اور اسی کے ساتھ سوتی تھی وہ ماں سے بہت زیادہ ٹیشٹ تھی وہ اپنی چار سال کی بیٹھی کی پسند نا پسند اس کی ضرورتوں اور اس کی عادتوں کو آہستہ آہستہ جاننے کے عمل سے گزار رہا تھا اور خیرت اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی فیلحال تو اسے اپنی بیٹھی کی خاطر دل پر جبر کر کے اس عورت کو ہر قیمت پر برداشت کرنا ہی تھا وہ کچھل میں کچھلی پکانے آئی تو وہاں کچھلی پکانے کے لیے درکار تمام لاوازمات اسے دستیاب تھے زینت کے یہاں ملازمت کے دوسرے ہی دن اشر نے اسے کافی زیادہ پیسے دے کر کہا تھا کہ وہ ایک لسٹ بنا کر گھر کے کھانے پینے کی ضرورت کی تمام اشیاں قریبی اسٹور سے خرید لے وہ اس بات سے باخبر اس طرح تھی کہ اس لسٹ کو تیار کر لینے کے بعد زینت اپنی بنائی لسٹ کی منظوری لینے اس نام نہاد مالکین کے پاس چلی آئی تھی جب زینت اس کے پاس وہ لسٹ لے کر آئی کی تو اس میں چند ایک وہ چیزیں بھی شامل کر دی تھی جو حریم شوخ سے کھایا اور پیا کرتی تھی کھانا پکانا باقی تمام کم زینت ہی کرتی تھی وہ ان گزرے دنوں میں صرف اسی وقت کے چند میں آتی تھی جب حریم نے کھانے میں نخرے دکھا کر کچھ خاص سیجن اس کے ہاتھ کی بنی کھانی ہوتی تھی جتنی دیر میں اس نے پیاس کٹی زینت نے اسے دال اور چاول چونکر دے دیئے وہ ٹری میں گرم گرم مون کی دال کی کھچڑی کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو اشر اور حریم دو سے کھیلتے نظر آئے اشر کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا دو تھا اور حریم کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا کیا بن رہا ہے اس نے بڑے ٹری بیٹ پر حریم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کیٹ اس نے دو کو گول شکل دیتے ہوئے کہا وہ بلی کا بڑا سا گول مو بنانے کی کوشش کر رہی تھی پرنسس آپ کی کھچڑی آ چکی ہے اس نے اسی کے انداز میں کہتے بے نیازی سے بلی بناتی حریم کو مخاطب کیا حریم نے نظریں اٹھا کر ٹری میں رکھی پلیٹ کی طرف دیکھا بیماری نے اس کی بھو بھی بہت کم کر دی تھی جس طرح وہ دوہ لینے میں تنگ کرتی تھی ستاتی تھی یہی حال اس کے کھانے پینے کا بھی تھا جب سے باپ سے ملی تھی ایک سارپنٹ میں پھر کچھ راضی ہو جائے کرتی تھی کھانے پینے پر مگر اس وقت وہ کھانا کھانے کے کوئی زیادہ مور میں نظر نہیں آ رہی تھی خیرد نے خود ہی پہلا نوالہ اپنے ہاتھ سے اس کے موں میں ڈالا نوالہ اسے موں میں تو لے لیا مگر اگلا نوالہ اسے فورا نہ دیا جا سکے اس لیے وہ اس نوالے کو موں ہی موں میں بھر کر بیٹھی رہی اسے چبانا بھی شروع نہیں کیا کتنی زبردست کھچڑی ہے اوف خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے یہ ساری کھچڑی میں کھا جاؤں حریم کے انداز کو بغاڑ دیکھتے اشر نے یہ اگدم ہی چٹکارے لیتے ہوئے کہا ماما پاپا کو بھی کھچڑی کھلائیں وہ اسے سچ سمجھ کر اگدم ہی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ کھچڑی اس کے پاپا کو بھی کھلائی جائے اچھا رکو میں زینت سے کہتی ہوں پاپا کے لیے بھی ایک چمچہ لیں آئیں نہیں حریم کے چمچہ سے کھلائیں ہاں بھئی جلدی سے کھلائیں بس آج حریم کی ساری کھچڑی تو میں کھا جاؤں گا اشر بیتابی سے بولا ایسے جیسے واقعی وہ کھچڑی کھانے کے لیے شدید بیتاب ہو ایک پل کے لیے کچھ سوچتے اس نے کھچڑی سے بھرا چمچہ جو حریم کے لیے بھرا گیا تھا اشر کے موں کی طرف بڑھا دیا اس نے فٹا فٹ موں کھول کر وہ نوالہ موں میں رکھ لیا اور بڑی رغبت سے چٹکارے لے لی کر اس نوالے کو چبانے لگا بس اب حریم کو مت دینا یہ ساری کھچڑی مجھے کھانی ہے وہ حریم کو نظر انداز کر کے اس سے بولا سر ازباد پہ ہلا کر اس نے چمچے میں دوبارہ کھچڑی بھر کر اشر کے طرف بڑھانی چاہی تو حریم فوراں بولی ماما کھچڑی حریم کو کھلائیں اس سے جلدی سے وہ چمچہ اس کے موں میں ڈال دیا صرف اور صرف اس خدشے کے پیسے نظر کہ اس کے لیے اس کی ماما کی ہاتھوں کی پکائی کھچڑی کہیں پاپا ختم نہ کر دیں اس سے پوری پلیٹ کھچڑی کی کھا لی تھے باپس اس مقابل بازی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ حریم کو کھانا کھلانے میں اسے کامیابی حاصل ہو گئی تھے جتنا وقت کھانا کھلانے میں لگا تھا اس سے دگنا وقت دوائے دینے میں لگا تھا پچھلے تمام دنوں کی طرح مختلف ترغیبات دیتے وہ دونوں بمشکل اسے ساری دوائے کھلانے میں کامیاب ہو پائے تھے اس سارے تھکا دینے والے عمل میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو ڈیر دو گھنٹے تو لازمی لگے ہی تھے شدید ترین حیرت اسے اشر کے رویے پر ہو رہی تھے حریم کے ہزار نقرے دکھانے زد کرنے پر بھی اس کے ماتے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی وہ بیزاری سے نہیں بلکہ بڑی خوشدلی سے بیٹھا تھا وہ آفیس تو آ تو گیا تھا تمام دفتری عمر سے رنجام دیب بھی رہا تھا مگر آفیس میں اس کا دل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا حریم سو رہی تھی جب وہ آفیس کے لئے گھر سے نکلا تھا گھڑی میں وقت کا اندازہ لگاتے اس نے اس وقت گھپا فون کیا جب اس کا خیال تھا کہ حریم جاک چکی ہوگی فون خیرت نے اٹھایا تھا اور اس نے اسے حریم کی خیریت پوچھی تھی ٹھیک ہے ابھی سو کر اٹھی ہے ناشتہ کر رہی ہے خیرت کے جواب کے ساتھی اس نے پیچھے سے حریم کی آواز سنائی دی پاپا کا فون ہے حریم بھی بات کرے گی خیرت نے فوراں ہی ریسیور اسے پکڑا دیا تھا ہیلو پاپا آپ کو ٹیز اور ڈیفی یاد ہے نا حق زتاتے انداز پر وہ بے ساختہ مسکر آیا بلکل یاد ہے پرنسس یہ تو کوئی بھولنے والی بات ہی نہیں ہے تم یہ بتاؤ اور تو کچھ نہیں چاہیے اور اور وہ سوچتے ہوئی آواز میں بولی اور نیل پولیش وہ اس انہوں کی فرمائش پہ پہلے حیران ہوا پھر ہنس پڑا ان چند دنوں میں اب تک اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیٹی سجنے سمرنے کی ازہد شوقین ہے اتنے کپڑوں کے ساتھ وہ ہیئر بینڈز اور کلپس کے ساتھ میچنگ کے لگایا کرتی تھی یا ماں سے لگوایا کرتی تھی اس کے پاس اپنے کئی کپڑوں کے ساتھ ان کی میچنگ کے جھوتے تک تھے صبح کی اس فون کال کے بعد بھی دن بھر میں وقتن فوقتن اس نے کئی مرتبہ گھر کال کی خیرہ دیا حریم سے ہر مرتبہ بات انتہائی مختصر ہی کی تھی مگر وہ حریم کی خیریت تھوڑی تھوڑی دیر بعد معلوم کرتا رہا تھا آج ایک بزنس دینہ میں اسے شرکت کرنا تھی اس میں شرکت سے تو اس نے موزد کر لی تھی البتہ پاک یو اے بزنس کو بزنس کانسل کی جانب سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حصول کی کوششوں اور اس کے درست طریقہ ایکار کے حوالے سے مقامی فائیو سٹار ہوتل میں منقد ہونے والے سمینار میں شرکت سے وہ یوں موزد نہ کر سکا کہ وہاں وہ سامین میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس موزد پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے خاص طور پر مدو کیا گیا تھا اور کافی دن پہلے وہ وہاں جانے کا سمینار کے منتجمین سے وعدہ کر چکا تھا لیکن وہ وہاں سے مازد کر کے جلد ہی نکل آیا تھا وہ لفت سے باہر نکل کر ہوتل کی رابی کی طرف جانے کے لیے ایک قدم ہی آگے بڑھا ہوگا جب پیچھے سے ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اسے روکا اشر بے سخت ترک کر وہ ایڑیوں کے بل گھوما تو سامنے سارا کھڑی نظر آئی اس کی خالہ زرینہ اجمل کی اکلوتی اور بہت لادلی بیٹی سارا اجمل مرون ٹاپ اور بلو جینس میں اپنے سٹریکنگ ہوئے بال کھلے بال اور مناسب قسم کی میک اپ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی کتے ہیں سٹائلش مارڈرن اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہائے اشر خوشگوار سے انداز میں مسکراتے وہ اس کے قریب چلی آئی ہائے سارا کیسی ہو وہ اخلاقاً مسکر آیا جبکہ دل ہی دل میں وہ سخت کوف کا شکار ہوا تھا پہلے کی طرح بلکل اکیلی وہ اس کے سوال کے جواب میں دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولی سات سال قبل لندن سے فیشن ڈیزائنگ میں ڈگری لے کر آئی اس کے یہ کزن پچھلے چند سالوں ہی کے اندر پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں اپنا ایک نام اور ایک شناف بنا چکی تھی وہ سارا کے تخلیقی صلاحیتوں ذہانتوں کا مطرف تھا اپنے کیاریر اور اپنے پروفیشن کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ کو بھی وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا مگر اس سے بڑھ کر کسی اور حیثیت میں وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکا تھا جبکہ سارا کا معاملہ اس کے بالکل برقص تھا وہ بول بھی تھی اور کانفیڈنٹ بھی اشر کے لئے اپنی پسندیدگی اس نے کبھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی چھئی سال قبل جب وہ خرد احسان کے ساتھ اس نام نحاظ شادی کے بندھن میں ابھی بندھا بھی نہیں تھا تب سارا نے بڑے وحظ انداز میں اس تک اپنی پسندیدگی پہنچائی تھی تب نہ اس کی کہیں کوئی کمیٹمنٹ تھی نہ کچھ اور مگر تب بھی اسے سارا میں کسی بھی طرح کے دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی اس نے اسے صاف طور پر یہ بتایا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی اور غیر معمولی لڑکی ہے مگر اس کے لئے صرف ایک قزن اور دوست ہے وہ اس کا بہت احترام کرتا ہے اس سے زیادہ ان کے درمین کوئی رشتہ نہیں مگر وہ اتنی ذہین سمجھدار حسین اور کامیاب لڑکی ناجہ نے یہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ وہ اس میں کسی اور انداز سے نہ کبھی دلچسپی رکھتا تھا اور نہ رکھے گا اس کے انکار کے باوجود وہ چھ سالوں بعد آج بھی جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی اس کی ایک نگاہی التفات کے لوگ بے قرار رہا کرتے تھے پھر بھی پتن ہی کیوں وہ اس کے ساتھ صرف ہو رہی تھی کیا ہو رہا ہے آج کل وہ سارا کے جواب کی معنی خیزی کو قصد دن نظر انداز کر کے بولا وہی کام کام اور بس کام ایک فیشن شو کے لئے اپنے دوہزار ساتھ کے برائیڈل کلیکشن پر کام کر رہی ہوں مائیوں مہندی شادی کے برائیڈل کلیکشن اور برائیڈل ہینڈی کرافت وغیرہ کی ڈیزائنگ اور تو وہ اپنے سلکی بالوں کو نظرکت سے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے بولی سیل پر کانٹک کرنا چاہو تو کبھی آف ہوتا ہے اور کبھی میرا نام دے کر کال ریسیو نہیں کرتے ایک دلکش سے مسکراہت ہونٹو پڑھ لائے وہ صاحب گوئی سے بولی ایک پل کے لئے وہ کچھ سرمندہ سا ہوا بس آج کر آفیشل مصروفیت بہت زیادہ ہے ایک ڈیل کے سلسل میں بہت بزی ہو ممی بتا رہی تھی فریدہ آنٹی ارٹکویک افیکٹیڈ ایریاز میں کوئی فری میٹیکل کیمپس وغیرہ لگانے گئی ہوئی ہے اس نے اس خود ہی موضوع تبدیل کر کے سارا کو مزید سرمندہ کرنے سے بچا لیا تھا ہاں ممی کا تو تمہیں پتا ہے سوشل ورک اور چیریٹی کے ان تمام کاموں کی طرف ان کا کتنا زیادہ جھکا ہو رہتا ہے یہاں کس کام سے آئے ہو آئے ہو یا واپس جا رہے ہو اس کے مینیکیور ہوئے اچھے سے شیٹ کی نیل پولی سے سجی خوبصورت ہاتھ اونچی اڑی کی ایٹیلین سینڈل میں مقید گورے گورے خوبصورت پاؤں یہاں تک کہ اس کی گردن کا تلوی سب کچھ کس قدر متناسب اور دلکش تھا اور وہ اپنی ساری دلکشی اور خوبصورتی کو کتنی فضول جگہ پر برباد کر رہی تھی کسی دلسپی کے بغیر وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے ایک بدزوق بہت برار تیز رکھنے والا انسان کوئی بہت خوبصورت آرٹ کا شکار دیکھے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے بغیر سرسری اور ستہی انداز میں ایک سیمینار میں آئے تھا واپس جا رہا ہوں وہ بات سے بات نکال کر گفتگو کو طول دینے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنی باڈی لینگویر سے اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے خیر کسی بھی وہانے سے تم سے ملاقات ہوئی ورنہ تم نے تو جیسے نہ ملنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے چلو کہیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں اپنی مرون ہی رنگ کی سٹائلس سے بیک کو دائیں کندے سے بائیں کندے پر منتقل کرتے سارا نے کہا I'm so sorry سارا دراصل اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں پھر کسی دن ملتے ہیں نا کافی کے لیے بلکہ کافی کے لیے نہیں لنچ یا ڈینر کے لیے لہجے میں شاہستگی برقرار رکھتے ہوئے اس نے فوراں معصورت کی تھی وہ اس کے وعدے پر کھل کھلا کر ہنس پڑی کہ وعدہ کرنے والا بھی جانتا تھا اور جس سے وعدہ کیا جا رہا تھا وہ بھی کہ وہ دن سارا اجمل اور اشر حسین کی زندگی میں کبھی بھی آنے مارا نہیں تھا اتفاق اور ملاقات کی بات دوسری تھی قصدن ارادتن تو اس سے ملنے سے وہ واقعی کتراتا تھا اوکے سارا پھر کسے دن ملتے ہیں بھائے سارا کھل کھلار میں جانتی ہوں تو مجھ سے بھاگتے ہو اس کی حسی کو نظر انداز کرتا وہ ایک سیکنڈ میں وہاں سے آگے بڑھا اور پیچھے کھڑی سارا اجمل آنکھوں میں حسرتیں لیے اس چاندار اور مغرور مرد کو ٹک ٹکی بان کر دیکھتی رہی اب اس کے چہرے پر حسی نہیں صرف اور صرف حسرت رقم تھی وہ ہینڈسم تھا کلچر تھا عالی تعلیم یافتہ تھا دولت بن تھا کامیاب تھا تو یہ سب خوبیاں تو اس کے سرکل میں موجود اس کے آگے پیچھے پھرتے بے شمار مردوں میں موجود تھی پھر اس مغرور بندے میں ایسا کیا تھا کہ وہ سارا اجمل کبھی بھی کسی اور کو دیکھی نہیں پاتی تھی کسی اور کو سوچ ہی نہیں پاتی تھی ٹھیک ہے شرحسین ہمارے نصیب میں ہی شاید نہیں کہ تمہارے ساتھ ایک کافی ہی پی سکے چند لمحی ہی تمہارے ساتھ بتا سکے کچھ لمحوں بعد وہ واپس لفٹ کی طرف گھومی تو اس کے لبوں پر پھر سے وہی دلکش تبصم بکھرا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا حریم کی فرمائشی تمام کھلولیں لینے کے بعد وہ ایک اچھی سی کاسمیٹکس کی شاپ میں گھوسا شیئرز ویرز کا تو اسے کچھ پتہ نہیں تھا بس ایک اچھے سے کاسمیٹکس برینڈ کی درجن بھر نیر پولیس جلدی جلدی خرید ڈالی سجنے سورنے اور خوبصورت تیار ہونے کی شوقین بیٹی کے لیے کچھ دوسری دکانوں سے کافی سارے کلر فل اور خوبصورت سے ہیئر کلپس ہیئر بینڈز ہاتھوں اور گلے میں پہننے کی چھوٹی بچیوں کی خوب ساری جیولری جس میں رنگین دیدہ زیبھار کڑے بریسٹ اور چوڑیاں وغیرہ شامل تھی اپنی تمام شاپنگ کے ساتھ وہ گھر پہنچا اور حریم کو گود میں اٹھا ایک خیرد نے دروازہ کھولا ایک بہت سٹائلش بہت حسین اور بہت موڈر لڑکی سے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا اور اب ایک بلکل ہی مختلف لڑکی اس کے سامنے تھے سبز رنگ کا بہت سادہ تھشلوار قمیز دوپٹا ان کپڑوں کی قیمت کا اندازہ انہیں دیکھنے سے ہی ہو رہا تھا بلکل سیدھی ہوئی چوٹی اور دھولا ہوا چہرہ اس کا پورا وجود ہر طرح کی آرائش اور زبائش سے بے نیاز نظر آ رہا تھا وہ اس سے پہلے برسوں میں کہاں رہتی تھی اور کیا کرتی رہی یہ وہ کبھی سوچتا نہیں تھا سوچنا چاہتا نہیں تھا کہ اس بات کا خیال آتے ہی اس کی رگوں میں خون کھولنے لگتا تھا اس سے اپنے دماغ کی رگیں پھڑتی محسوس ہوتی تھی اپنی بے غیرتی کا نئے سرے سے احساس ہونے لگتا تھا اپنی انہ اپنی غیرت اپنے وقار کا قتل پھر سے یاد آنے لگتا تھا مگر اس سب کے باوجود ان چند دیروں میں کسی شعوری کوشش کے بغیر اور کچھ بھی نہ سوچنے کے باوجود اس سے اتنا تو نظر آ رہا تھا کہ وہ گزرے برزوں میں جہاں بھی رہی اور جیسے بھی رہی مگر مالی مشکلات کا شکار ہو کر رہی حریم اس کے ہاتھوں میں موجود بڑے بڑے شاپنگ بیکس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے بہت ہی پیارا سا اورنج رنگ کا سکرٹ اور سبز رنگ کی بلاوس پہن رکھا تھا یہ اس کا لائے ہوا لباس نہیں تھا چند دن قبل جب ایک اسپتال کے گارڈن میں وہ اپنی زندگی میں پہلی بار ملا تھا تب بھی اس نے اسے بہت اچھے لباس اور جوتوں میں دیکھا تھا خیرہ دہسان اس کے پاس آنے سے قبل جب وہ حریم کو اس سے چھپائی کہیں نامعلوم جگہ پر رہتی تھی تب وہ وہاں کیا کیا کرتی تھی کہہ رہتی تھی کیا کام کرتی تھی اس کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے یہ سب وہ ہرگز نہیں جانتا تھا مگر اتنا بہرحال ان چند دنوں میں اسے نظر آیا تھا کہ اس نے بیٹی کو اچھا لباس اچھی خوراق اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ضرور مہیا کر رکھی تھی اس نے وہ تمام شاپنگ بیکس فرش پر رکھے اور حریم کو خیرت کی گوت سے لے لیا آپ نیل پالش لائے ہیں آپ حریم کے لیے بڑا زیٹیز لائے ہیں آپ اورنج کرائی کی نیل پالش لائے ہیں اپنے کمرے کے اندر آتے وہ اس سے مسلسل استفسار کرتی رہی اورنج سکرٹ تھا تو اورنج نیل پالش بھی ضرور ہونے چاہیے تھی حریم کو اپنے لیے آیا سارا سما دیکھنے کی بہت جلدی تھی اس کی بے قراری پر مسکراتا وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس کے پاس بیٹ گیا اپنے کھلونے اپنے لیے آئے دھیر ساری نیل پالش رنگ برنگی جیولری اور تمام چیزوں کو دیکھا وہ بے تہاشا خوش تھی خوشی سے ہنستی کھل کے لاتی وہ کبھی ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتی کبھی دوسری سچ شکر کے نیل پالش کے ان ٹھیر سارے شیڈز میں ایک شیڈ اورنج بھی تھا شاپنگ گلٹتی اس نے تمام نیل پالشوں میں اورنج نیل پالش اس طرح تلاش کی تھی کہ جیسے ان رنگوں میں اگر اورنج کلر نہ ہوا تو اس کی آج ساری کی ساری شاپنگ اس کی اپنی نظروں میں بیکار اور بے مصرف چھہرے گی زینت سے کھو کھانا لگا دے حریم سے اس کی چیزوں پر روات افسری سنتے اس سے خیرت سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا وہ سر از بات پہلاتی کمرے سے نکل گئی جتنی دے میں زینت نے میز پر کھانا لگایا اس نے حریم کے لیے نوڈلز بنا لیے کمرے میں ان دونوں کو کھانا لگنے کے اطلاع دینے آئی تو باوجود کوشش کے اپنی بے سخت مسکرہت کو چھپا نہیں پائی بہترین قسم کے اٹیلین سوٹ میں کسی کامیام اگزیکٹیف جیسی لکس والا وہ بندہ سر چھکائے پورے انہماک کے ساتھ اس چار سال کی چھوٹی شرارتی سی بچی کے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگانے میں مصروف تھا پاپا شہیچے لگائیں ماما کی طرح ایک ناخن پر جو ذرہ سرنگ ناخن سے ہٹ کر ادھر ادھر پھیلا تو حریم نے خبگی سے فوراں کہا فرنسس یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا لگتا ہے اب تمہاری خاتے مجھے بقاعدہ کوئی کورس کر کے یہ سارے کام بھی سیکھنے پڑیں گے ہس کر حریم سے کہتے اسے ایک دم ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا چلو حریم کھانا کھالو وہ حریم کے قریب چلی آئی حریم نیل پالش رگا رہی ہے ماما پھر نوڈل سنڈے ہو جائیں گے تو کہو گی تھنڈے ہیں میں نہیں کھا رہی چلو باقی ناغنوں پر نیل پالش کھانے کے بعد لگوا لینا اس نے اسے گود میں اٹھا لیا کچھ خبگی بھرا مو بنا کر اس نے جھٹ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں مول لک ملکل سیدھے کر لیے کہیں اس کی نیل پالش خراب نہ ہو جائے یہی حال اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کا ہوا کرتا تھا حریم کو اگلے کئی گھنٹوں کے لیے سکون سے ایک ہی جگہ بٹھانا ہے تو اس کے ہاتھوں اور پہروں پر مہندی لگا دی جائے دونوں عیدوں کے علاوہ بھی موقع با موقع وہ اس سے مہندی لگواتی رہا کرتی تھی مماج اتنی سادہ تھی اس کی بیٹی اتنی ہی شوقی وہ حریم کو لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی اشر بھی ہستا مسکراتا تین چار منٹ بعد ہی ان دونوں کے ساتھ آگے بیٹ کیا مزے آ رہے ہیں نوڈلز کھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی کیچپ ڈال کے کل کے مقابلی میں آج حریم کی طبیت بہتر تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے نوڈلز کھا سکتی تھی مگر اس کی نیل پولش خراب نہ ہو جائے اس کی میز پر دونوں ہاتھ بڑی نزاکت سے تمام انگلیہ ایک دوسرے سے دور رکھ کر بیٹھی تھی حریم اس کے ہاتھ سے نوڈلز کھا رہی تھی شروع کے دو چار نوالے حریم نے بڑی شوق سے کھائے مگر پھر اس کے بڑھے ہوئی نوالے کو کھانے سے منع کرتے ہوئے بولی ماما بش اور نہیں کیوں جانوں ابھی تو اتنے ساری نوڈلز باؤل میں بچے ہیں سب فینش کرو اشر بھی کھانے سے ہاتھ رو کر اسے دیکھنے لگا پاپا بش چمی فل ہو گئی اس کی بھوک کھانا کھانے کی رغبت سب بیماری سے بری طرح متاثر ہوئی تھی کھانے کے بعد وہ دونوں مشترکت جد و جہد سے اسے دوہ دینے میں کامیاب ہوئے تھے پاپا پرامش کریں حریم سوئے گی تو آپ دوسرے روم میں نہیں جائیں گے وہ بظاہر اس کے بات پر جتنا بھی مسکر آیا ہو مگر اندر سے اس کی بیتے باری نے اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا یعنی وہ اتنی ذہین و سمجھدار تھی جو یہ بات جانتی تھی کہ روز جب وہ سو جاتی ہے تب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اندر سے وہ اس کی بیتے باریوں پر لہو لہان ہو گیا تھا وہ چھوٹی سی بچی اسے کوئی جواب تلبی نہیں کرتی اسے پچھلے چار سالوں کا کوئی حساب نہیں مانگتی مگر وہ اس پر اعتبار بھی نہیں کرتی پاپا کہانی لیٹ کر سنائے اشر نے اسے کہانی سنانی شور کی تو وہ فوراں بولی ایک پل کچھ سوچ تھا وہ جیسے انکار کرتے کرتے رکا پھر اس کے پاس لیٹ گیا اب خوش ہو پرنسس وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا اس نے فوراں اس بات میں سر ہلا دیا اس نے کہانی شروع کی تو وہ ایک دم ہی دوبارہ بولی پاپا آپ یہاں رہیں پرنسس میں یہیں تو ہوں تمہارے پاس نہیں یہاں سوئیں حریم کے پاس سوئیں اس نے بیٹ کی طرف اشارہ کرتے اپنی بات سمجھانی چاہیے کچھ سوچتے ہوئے اشر نے اقلار میں سر ہلایا تو وہ یہ بے تباری سے بولی پرامس کریں حریم سوئے گی تو آپ دوسری روم میں نہیں جائیں گے خیلت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی اشر اس کی بات فوراں مان گیا حریم روز کی طرح کہانی سنتے سوچ چکی تھی مگر وہ روز کی طرح وہاں سے اٹھا نہیں حریم اس سے لپٹ کر سو رہی تھی خیلت تکیہ سے ٹیک لگا کر حریم کے برابر بیٹھی تھی لائٹ آف کر کے نائٹ بائب جلانے کے بعد وہ دوبارہ حریم کے پاس آ کر لیٹ گیا تھا اور اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی وہ آنکھیں کھول کر ایک ہی زاویہ سے پوری رات بیٹھی رہی تھی نہ اس نے آنکھیں بند کی تھی نہ سونے کی کوشش کی تھی کوشش کرتی تب بھی نین نہیں آسکتی تھی حریم کو اس کے اوپر ٹھانگے رکھ کر سونے کی عادت تھی اس وقت بھی وہ ایسے ہی سو رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا مگر جب سے اس کی بیماری سے باقبر ہوئی تھی اس کی کوئی بھی بات رات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا وہ لمحے بھر میں اس کے سامنے حاضر کر دی حریم کے گرد بازو پھیلائے وہ شخص گہری نین سو رہا تھا اسے یوں گہری نین سوتے اس نے پہلے بھی بے شمار بار دیکھا تھا اس کی یادوں میں برسوں پہلے کی وہ منظر محفوظ تھے جب وہ اس شخص کی محبت میں دیوانی تھی جب جاگتے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے وہ کترائیا کرتی تھی ہچکے چاہتی تھی مگر جب وہ گہری نین سویا ہوتا تو وہ بارہا اس کے خوبصورت نقوش والے چہرے کو ٹک ٹکی باندھیں دیکھتی رہا کرتی تھی سوتوں میں ایک بہت نرم بہت سچا اور سادہ روشن سا تاثر اس کے چہرے پر اُبھر آتا تھا اور اتنے برسوں بعد آج جب وہ اسے اپنے تھوڑے سے فاصلے پر سویا دیکھ رہی تھی تب بھی وہی نرمی وہی سچائی اور وہی سادگی اور روشنی اسے اس کے چہرے پر پھیلی نظر آ رہی تھی چہرے تو ہمیشہ دھوکہ ہی دیا کرتے ہیں گہری نین میں سویا یہ شخص جو سوتے میں بہت سیدھا سچا اور اچھا انسان نظر آ رہا تھا اس کے ظلم اور صفاقی کو اس سے بڑھ کر گواہ اور کون ہو سکتا تھا وہ پوری راج جاگی رہی تھی اس طرح ایک ہی زاویہ سے بیٹھے بیٹھے اس کا جسم بری طرح اکڑ سا گیا تھا مگر اس نے بیٹ پر اپنی ٹانگی تک سیدھی پھیلائی نہیں تھی چار بجے وہ بڑی آہستگی بڑی احتیاط سے حریم کے پاس سے اٹھی کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر کمرے سے بڑھے نکلائی دوسرے کمرے کے باتروم سے وضع کر کے لیونگ روم میں آ گئی اور کارپٹ پر جائے نماز بچھا کر قبلہ روح کھڑی ہو گئی اس کی آنگ کھولی تو گھڑی ساڑھے آٹھ بجا رہی تھی اتنی گہری اتنی غفلت کی نین وہ موہ اندھیرے اٹھنے والے لوگوں میں سے تھا وہ آفیس کے لیے لیٹ ہو گیا تھا نو بجے ایک میٹنگ تھی اور ابھی اسے شیف کرنا اور نہانا تھا تیار ہونا تھا پھر آدھے گھنٹے تک آفیس کے لیے ڈرائیور بکلا کر وہ ایک دم بستر پر سے اٹھنے لگا مگر اس کے ہاتھ پر رکھے حریم کے سر نے اسے فوراں اٹھنے نہ دیا وہ گہری نین سو رہی تھی وہ اس کی نین خراب کیے بغیر بلکل خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہتا تھا مگر اس کی رات کی بیتباری اسے بھولی نہیں تھی وہ اسے جگہ کر یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ پوری رات اس کے پاس رہا ہے اس کے ساتھ سویا ہے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گیا وہ کچھ پل یوں ہی لیٹا اسے سویا ہوا دیکھتا رہا پھر سائٹ ٹیبلی پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس نے آفیس اپنے سیکرٹری کو فون کیا اسے آج آفیس پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے گی یہ اطلاع دی میٹنگ کا وقت پبدیل کروایا اور پھر فون بن کر کے حریم کو پیار سے جگانے لگا پرنسس اور جو صبح ہو گئی ہے مگر وہ اس کے ہلانے جولانے اور آواز دینے پر بھی نین کو خیر بات کہنے پر آمادہ نہیں تھی پرنسس آنکھیں کھول کر بس یہ دیکھ لو کہ پاپا رات میں کہیں نہیں گئے تمہارے پاس ہی سوئے ہیں اس نے اسے گدگدہ کر جگانا چاہا پاپا سونے دیں حریم نے آنکھیں کھولے بغیر نرازگی سے کہا اور پھر کروٹ دوسری طرف کر لی وہ جاک چکی تھی مگر ابھی آنکھیں کھولنے اور اب اس طرح سے اٹھنے کی موڈ میں نہیں تھے اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی بیٹی نے آج صبح جاکنے پر اس سے اپنے قریب پایا ہے وہ حریم کی بے اعتباریوں کو کچھ تھوڑا بہت اعتبار دینے میں کامیاب ہو گیا تھا خیرت نے اپنے پڑھائی کے اوقات تبدیل کر لیے تھے وہ اب اس کی موجودگی میں خصوصاً رات میں بلکل بھی نہیں پڑھتی تھی یونیورسٹی سے دوپہر میں گھر آ کر اسے کوئی دوسری مصروفیت پڑھائی سے نہ رکھے اس غرص سے اب اس نے روزانہ کلاسز ختم ہونے کے بعد مزید اسٹڈی کے لیے کیمپس میں اپنے گروپ کی افراد کے ساتھ جد گھٹے اور رکنا شروع کر دیا تھا پہلے اگر یونیورسٹی سے اس کی واپسی دو دھائی بجے تک ہو جائے کرتی تھی تو اب وہ چار ساڑھے چار بجے وہاں سے واپس آنے لگی تھی وہ روزانہ پونے پانچ بجے کے قریب آفیس سے گھر فون کر کے خیرہ سے اس کی خیرت معلوم ضرور کر لیا کرتا تھا درائیور اسے لینے صحیح وقت پر چلا گیا تھا وہ خیرہ سے گھر واپس آ گئی اس نے کھانا کھا لیا آفیس میں کسی انتہائی اہم کام کسی ضروری میٹنگ کے دوران بھی اسے اس بات کی فکر رہا کرتی تھی اس روز دوپہر میں ڈیر بجے اس نے گھر کال کی تھی مگر خیرت سے اس کی خیرت پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ فریدہ سے بات کرنے کے لیے فون نسیمہ نے اٹھایا ممی گھر آ گئی ہے تو انہیں بلاؤ وہ اس طور دوپہر میں گھر نہیں آئیں گی صبح کہہ کر گئی تھی کہ آج شام میں چھ سات بج تک گھر واپس آئیں گی خیرت بی بی کو بلا دوں فریدہ کی گھر پر غیر موجودگی سے اسے آگاہ کرتی ہوئے اس نے پوچھا خیرت یونیورسٹی سے آگئی گھرے میں وقت دیکھتے ہو اس نے حیرت سے پوچھا جی ابھی ابھی آئی ہے خیزر صاحب کے ساتھ لاؤنش میں ہیں انہیں بلاؤں نسیمہ سے اس نے پوچھا نہیں رہنے دو مجھے ممی ہی سے کام تھا کھوئے کھوئے سے انداز میں یہ الفاظ کہتی ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا ابھی فون بند کیا اسے ایک منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے موبائل پر فریدہ کی کال آگئی آج رات دورانی صاحب اور ان کی فیملی کو میں نے ڈینر پر انوائٹ کیا ہے آسٹریلیا سے چند دنوں کے لیے پاکستان آئے ہیں مجھ سے فون پر سلام دعا کے لیے رابطہ کیا تو میں نے انہیں آج رات کھانے پر انوائٹ کر لیا تمہارے ڈیڈی کے اتنے پرانے دوست ہیں وہ تو میں چاہتی تھی کہ آج رنر پر تم اور خیرت بھی گھر پر موجود رہو تم سے یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ رات کا کوئی پروگرام مت بن کرن رکھنا انہوں نے اسے کال کرنے کی وجہ سے آگاہ کیا جی اچھا ممی ان کی بات کا جواب دے کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا پھر آہستگی سے بولا ممی نیاز کو کیا آپ نے کہیں کسی کام سے بھیجا ہے اس نے ان کے گھر کے ڈرائیور کا نام لے کر استفسار کیا یہ سوال پوچھتے ہوئے اسے خود اپنی آواز اپنی نہ لگی اپنا لہجہ اپنا نہ لگا نیاز کو نہیں کیوں یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو کچھ نہیں ایسے ہی مجھے ذرا نیاز سے کام تھا ٹھیک ہے میں اسے گھر پر فون کر کے بات کر لیتا ہوں لہجے کو حد تک لیمکان حد تک نارمل رکھتی اس نے انہیں خود جواب دیا اس وقت نیاز کو کسی کام سے مت بھیجنا خیرت کوئی اونیورسٹی سے واپسی پر مشکل ہوگی نیاز سے کچھ اور کام تھا انہیں جواب دے کر اس نے فوراں خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے خیرت نے بلڈ دیا تو اس کی خون کی ضرورت پوری ہوئی ان نیگٹیو والے جو بڑے انا والے ہوتے ہیں دیتے سب کو ہیں پر لیتے صرف اپنوں سے ہیں خیزر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس فکر سے خیرت تقیبا ہر ایک دن بعد اس کی عادت کے لیے اسپتال جاتی رہی کبھی سوپ بنا کر لے جاتی کبھی دوسری کوئی اور چیز خیرت کے ہاتھوں کا جب صرف سوپ ہی اتنے مسئے کا ہوتا ہے تو باقی چیزیں تو یقیناً بہت ہی اچھی بناتی ہوں گی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے مجھے آج رات میں جا کر پڑنا ہے میں سو نہیں سکتی آپ سو جائیں خیرت بی بی کو بلا دوں ابھی ابھی آئی ہیں خیزر صاحب کے ساتھ لاؤنچ میں ہیں وہ تو آج دوپہر میں گھر نہیں آئیں گے صبح کہہ کر گئی تھی کہ آج شام میں چھ سات بجے تک گھر واپس آئیں گے میں ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کہ خیزر آ گیا کہنے لگا چلیں فریدہ آنٹی کے گھر میں آپ کو میں لے چلتا ہوں آج یونیورسٹی نہیں آیا وہ اپنے سامنے رکھے کاغذوں کو بے دھیانی سے گھورتا جون کا تونس ساکت بیٹھا تھا تب ہی موبائل کو اس سے نگاہوں کے سامنے کیا خیرت فون کر رہی تھی اسکرین پر اس کا نام جگمگا رہا تھا اس نے کال ریسیف کی ہیلو وہ روز کی طرح مزید کوئی پرلس سی بات اس کال کے آغاز میں نہ کہہ سکا کیا ہوا آج میری یاد نہیں آئی میری خیریت نہیں پوچھی گئی اس نے بڑے ناس سے بڑے حق سے پوچھا گھڑی پر اس کی نگاہ گئی پانچ بچ کر دس منٹ ہو چکے تھے ابھی واپس آئی ہو یہ سوال اس سے پوچھتے اس کی آواز کام پی تھی اے سی کی خنکی کے باوجود اس کے ماتھے سے پسینہ پوٹ پڑا تھا اگر اس سوال کے جواب میں خیرت نے ہاں کہہ دیا پھر نہیں آئی تو کافی دیر ہو گئی آج کسی کبھی انویسٹی لیٹ رکھنے کا موڈ نہیں تھا اس لیے ڈیڑھ بجے ہی واپس آگئی تھی خیزر نے مجھے گھر ڈراب کر دیا تھا بس پھر کھانا کھایا تھوڑی بہت سٹڈی کی اور ساتھی پونے پانچ بجنے کا انتظار کرنے شروع کر دیا میں اتنی دیر سے اپ کی کال کا ویٹ کر رہی تھی آج مجھے کال کیوں نہیں کی وہ تو وہی تھی اس کی خیرت بہت سادہ اور بہت سچی اس کی اپنی خیرت اور وہ کچھ لمحے پہلے کتنی چھوٹی بات سوچ رہا تھا کتنی پست کتنی گھٹیا اسے خود پر شرمائیں ایسی گری ہوئی گھٹیا اور نیچ بات خیرت کے مطالق اس نے سوچی بھی کیسے اسے اس پل اپنا بہت چھوٹا اور بہت نیچ لگا وہ اپنے لہجے میں تازگی اور خوشگوار تتاثر لا کر دی میں سنوں میں بولا میں بس ابھی کال کرنے ہی والا تھا اور یاد کرنے کی بھی آپ نے خوب کہی آپ مجھے کسی وقت بھولیں تو یاد کرنے کی نوبت بھی آئے اوہ شائری وہ جوابن کھل کھلائی آپ نے لنچ کر لیا اگلے بار سنجیدگی اختیار کر کے اس نے فکر سے پوچھا ہاں اس نے جھوٹ بولا خیرہ دروز اس وقت فون پر بات کرتے ہوئے اس کے لنچ کے بارے میں یوں ہی فکر سے سفتار کرتی تھی اس لیے ذکر کو فوراں ہی ختم کرنے کے لیے جلدی سے موضوع بدل کر ہل کے پھل کے انداز میں بولا تم سنو کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں بیٹ پر لیٹی ہوں آپ سے باتیں کر کے آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوں آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی اور اگلے پندرہ بیس منٹوں تک میرا مزید یہی کچھ کرنے کا پروگرام ہے وہ مزید سے بولی اور وہ اس کے انداز پر بے سخت تقہ کے لگا کر ہنس پڑا اس کے دل اور اس کی روح پر پڑا کوئی بوجھ جیسے سارے کا سارا اتر گیا تھا آج اس نے خیرت کے مطالق کتنی گھٹیا کتنی تنگ نظری والی بات سوچی تھی مگر بہت کھلے ذہن کے بہت لبرپ بہت موڈرن اور نہائیت عالی تعلیمی افتہ اشر حسین کے لا شعور میں ایک بات تھی جو خود اپنے آپ سے کہنے کی بھی وہ جرت نہیں رکھتا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ اسے خضر عالم اچھا نہیں لگتا اسے اس شخص کا کسی بھی انداز میں خیرت کے آس پاس موجود رہنا برداش نہیں ہوتا اس اس شخص کی شکل دیکھنے سے تو کیا صرف اس کا نام سننے سے ہی کوفت ہوتی ہے غصہ آتا ہے بلکہ شاید وہ اس شخص سے نفرت کرتا ہے وہ ہفتہ وار تاتلیل کا دن تھا اور اس سپہن موسم بہت خوشگوار تھا تھنڈا خوشگوار اور حبر آلود موسم وہ کمپیوچر کے آگے بیٹھا اپنا کچھ دفتری کام کر رہا تھا اور خیرت کھڑکی کھول کر کھڑکی سے باہر چھارتی بارش کا انتظار کر رہی تھے جیسے ہی ہلکی ہلکی بوندے پڑھنی شروع ہو گئیں وہ مزید پرجوش ہو گئیں اللہ کرے خوب تیز بارش ہو میں بارش میں نہاؤں گی دونوں ہاتھ کھڑکی سے باہر پھلا کر بوندوں سے ہتیلیوں کو بھگوتے اس نے آشر سے کہا بارش کے لئے اس طرح ایکسائٹڈ ہم اپنے بچپن میں ہوا کرتے تھے کی بورڈ پر تیز رفتاری سولیوں کے چلاتے وہ خوب ہنسا ہمارا تو ابھی بھی بچپن ہے اس لئے ہم ابھی بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس نے بائملا جواب دیا چند تھے منٹوں میں خوب تیز بارش شروع ہو گئی اور اب وہ مصر تھی نیچے گاڑے میں چلنے کے لئے بارش میں بھیگنے کے لئے میرا تو کوئی دل نہیں چاہ رہا جا کر بارش میں بھیگوں اپنا ہلیے بگڑوں کپڑے خراب کروں میں اچھا بھلا کیا بیٹھا کیا برا ہوں نا بابا ہم بارش میں بھیگے بغیر بھلے اس نے صاف انکار کیا مگر پھر خیرت کا موڈ بگڑتا دیکھ کر محض اس کا ساتھ دینے اس کے ساتھ نیچے آ تو ضرور گیا مگر گارڈن میں کھلے آسمان تلے نہیں آیا لاؤن سے باہر سیڑیوں پر شیڑ کی نیچے ہی کھڑا رہا ہاتھ میں چاہ یا کافی کا مگ لے کر بارش کو دور کھڑے ہو کر انجوائی کرنا الگ بات تھی مگر بارش میں بھیگنے اور نہانے کا تصور اس کے نزدیک اچھا خاصا بچکانہ تھا وہ دور کھڑا خیرت کو بارش کو انجوائی کرتا دیکھ رہا تھا وہ واقعی بہت معصوم بلکل بچوں جیسے ہی لگ رہی تھی کیا ہوا اتنی جلدی کیوں آ گئی ابھی بارش رکی تو نہیں اتنی جلد دل بھر گیا اور نہیں نہانا کیا کچھ ہی دیر بعد وہ شیڑ میں اس کے پاس شلی آئی تو اس نے تاجب سے پوچھا اکیلی کوئی مزہ آتا ہے خود تو میرے ساتھ بارش میں آئی نہیں یہاں پر کھڑے ہیں آپ بہت بور ہیں وہ روٹے لہجے میں مو پھولا کر بولی مجبوری ہے آپ تو آپ کو اس بور بندے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا شیڑ میں دور کھڑے جس طرح مجھے دیکھ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی احمق ہو مسکرہ بھی ایسے رہے تھے جیسے بچوں کی ہماتھ پر بڑے مسکرہ آتے ہیں سویٹ ہارٹ کیا بولوں ابھی آپ واقعی بچی ہیں پر آپ کا یہ بچپنا مجھے دل و جان سے عزیز ہے اس کے چہرے پر بکری بالوں کی گیلی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ تھا وہ مسکرہ کر بورا اس کا روٹھا انداز اسے بہت اچھے لگ رہا تھا وہ دونوں کمرے میں واپس آگئے تھے وہ وارڈروپ سے کپڑے نکال رہی تھی ابھی وہ باتروم کی طرف جا رہی تھی کی فون کی بیل بجی ہاں ندود بولو چہرے پر بکری پانی کے قطلوں کو ہاتھ سے صاف کرتی اس نے خوشگوار انداز میں کہا آوٹنگ واہ بھئی مزے آ رہے ہیں وہ دوسری طرف سے کہی جانے والی کسی بات کے جواب میں بولی تمہارے انوائٹ کرنے کا شکریہ یار مگر میرا موڈ نہیں تم لوگ جاؤ میں انشاءاللہ کل تمہارے گھر ضرور آوں گے چند سیکنڈ دوسری جانب سے ندود کی کہی جانے والی بات سننے کے بعد اس نے مسکرہ کر جواب دیا تھا ندود کا فون تھا سامیہ وغیرہ بہت دنوں سے اس کی پیچھے پڑے تھے کہ اپنی منگنی کے خوشی میں ہمیں ٹریٹ دو آج موسم بھی اچھا ہے تو ندود نے سب دوستوں کو ٹریٹ دینے اور آوچنگ کا پروگرام بنا لیا ہے دیکھیں ایسے ہوتے ہیں زندہ دل لوگ اس نے بتایا تم نے منع کیوں کر دیا چلی جاتی وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا تھا بس ویسے ہی کل جاتو رہی ہوں اس کی منگنی کے فنکشن میں پھر کیا ضروری ہے روز روز بلا وجہ مارے مارے پھرنے کی اور ویسے بھی ہم چھٹی کے اس دن کو اپنے انتہائی بور قسم کے شوہر صاحب کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں وہ کمپیوٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھا اپنی مطلوبہ فائل کھول رہا تھا جب خیرت بات کرتے کرتے ایک دم ہی اس کے پیچھے آئی اس کے سمرے بالوں کو اپنے گیلے ہاتھوں سے بگڑا اور چھپاک سے باتروم میں گز گئی اسے پکڑنے کے لیے کرسے سے اٹھتا وہ مسکراتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا آج ندرت کی منگنی تھی انوائٹڈ تو وہ بھی تھا مگر اس نے اپنے جانے سے معذرت کرتے اسے فنکشن میں خود چھوڑنے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری ضرور لے لی تھی خیرت کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پہلے اسے چھوڑنے جائے پھر دو تین گھنٹے بعد دوبارہ لینے آئے اسے تیار ہوتے وقت بھی کئی بار اسے کہا کہ ندرت کی گھر سے اسے بے شک وہ چھوڑ دیں مگر واپسی وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی لیکن وہ اس کی بات مانا نہیں تھا فیروزی رنگ کا چھوڑی دار پجاما انگرکہ اور فیروزی ہی رنگ کی گولڈن کام سے آراز تب بہت لمبے چھوڑے دوپٹے کے ساتھ مغلیہ ترز کی لباس سے میچ کرتی جیولری کانچ کی چھوڑیوں اور سنہری پائل کے ساتھ وہ مغلیہ اہد کی کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی سلیقے سے کیے گئے میک اپ اور اس کے کھلے ہوئے لمبے سلکی بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ اس کی بے تحشہ تعریفیں کرتا رہا تھا اس نے راستے میں ایک جگہ گاڑی روپ کر اس کے لئے پھولوں کے کنگن خریدے تھے دونوں ہاتھوں میں چھوڑیوں سے پہلے اس کی کلائی میں موجود وہ کنگن اس کے تیاریوں کو مزید دل فریب اور مکمل بنا رہے تھے ندرت کی منگنی کی تقریب اس کے گھر پر ہی تھی تقریب میں آنے والے مہمانوں کی گاڑیوں کی کافی تعداد اس کے گھر کے سامنے اور سڑک پر آگے پیچھے کافی دور تک موجود تھے گاڑیوں اور لوگوں کی اتنے زیادہ رشت کے سبب وہ اپنی گاڑی نودت کے گیٹ کے سامنے نہیں روپ پایا تھا اسی وقت وہاں لڑکے والوں کی بھی آمد ہو گئی تو اس رش اور افرط تفریح میں مزید اضافہ ہو گیا خیرات اسے خداحافظ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھا خیرات کو جاتا دیکھ رہا تھا جب اسے اپنی گاڑی سے آگے ایک گاڑی چھوڑ کر کھڑی دوسری گاڑی کے پاس سامنے ہمات اور خیزر نظر آئے وہ گاڑی خیزر کی تھی وہ اسے پہچانتا تھا اور اس کے پیچھے والی شاید سامنے اور ہمات کی تھی ان تینوں نے خیرات کو ابھی ابھی ہی دیکھا تھا جبکہ پیچھے گاڑی میں موجود اشر پر کسی کی نگاہ نہیں گئی تھی وہ تینوں سے نہیں دیکھ سکے تھے لیکن اسے وہ سب نظر آ رہے تھے اور ان کی زندگی سے بھرپور کہہ کہے اور باتیں سب سنائی بھی دے رہے تھے وہ تاریکی میں تھا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ ان سب کے چہرے پر پڑتی ارگت سے روشنیاں ان سب کے چہرے اسے بلکل صاف اور واضح دکھائے رہی تھے سیاہ دھاری دار بہترین ڈینر سوٹ میں بہت ہینڈ سم بہت شاندار لگتا قضر اسے بلکل واضح نظر آ رہا تھا اس کی گہری نگاہیں سیچ سیچ کر قدم اٹھا کر ان لوگوں کی طرف آتی خیرت پر جمعی تھی اب تو خیرت آ گئی ہے اب تو اندر چلو میرے بھائی اس نے حماد کی آواز سنی جو ہنسکر خیزر سے کہہ رہا تھا خیزر نے حماد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کے نگاہیں مسلسل خیرت پر مرکوز تھیں ایک تاریخ گوشے میں بیٹھا وہ اس منظر میں شامل ہر شخص کے چہرے اور اس پر موجود تاثر کو بہ آسان ہی پڑھ سکتا تھا وہ پڑھ رہا تھا اور اسے خیزر آلم کے چہرے پر موجود تاثر اور اس کی آنکھیں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں خیرت اس اسنہ میں ان لوگیں قریب پہنچ گئی تھی پچھلے پندرہ منٹوں سے خیزر صاحب نے ہمیں تمہارے انتظار میں یہاں باہر رکھا ہوا ہے فرما رہے تھے خیرت بھی آ جائے پھر سارا گروپ اکٹھا اندر چلے گا سامی نے خیرت سے ہاتھ ملات ہوئے کہا خیرت جوابا نہ جانے کیا بولی وہ سن نہیں سکا اس کے نگاہیں ابھی بھی خیزر کو ہی دیکھ رہی تھیں جو ہنوس خاموش کھڑا خیرت کو ہی دیکھ رہا تھا سامی اور حماد خیرت سے باتیں کر رہے تھے اور خیزر اسے دیکھ رہا تھا یہ کلکتی وہ شدید ترین غصے اور بیچائنی کا شکار ہوا تھا اس کا دل چاہا وہ خیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس گاڑی میں بٹھا لے اسے اس تقریب میں شرکت سے روک دے اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا ایک دم ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی بہت تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائف کرتا وہ گھر واپس آ گیا تھا لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہونے لگا کہ اندر سے آتی آوازوں نے وہی رکنے پر مجبور کر دیا لاؤنج سے فریدہ اور زرینہ کی آوازیں آ رہی تھیں خیرت گھر پر نہیں ورنہ میں تمہیں اپنی بہو کی ہاتھ کی مزیدار کافی پلواتی یہ فریدہ کی آواز تھی جو زرینہ سے مخاطب تھی ہاں خزر بتا رہا تھا ان لوگوں کی کسی فرنڈ کی آج انگیجمنٹ ہے زرینہ جواباً بولی شام میں خزر ہمارے ہاں ہی آیا ہوا تھا اچھا خاصہ ٹیمپریچر ہو رہا تھا اسے میں نے کہا کہ آج ہمارے ہاں ہی رک جاؤ ریسٹ کر لو کہنے لگا میری فرنڈ کی انگیجمنٹ ہے گروپ کے سب لوگ وہاں آئیں گے میرا جانا بھی بہت ضروری ہے میں نے سمجھایا بھی کہ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جانا کینسل کر دو اپنی فرنڈ سے ایکسکیوز کر لو مگر نہیں جب سب دوست جا رہے ہیں تو میرا جانا بھی بہت ضروری ہے زرینہ شاید کچھ کھاتے ہوئے بولی تھی ہنسے ہسانے والا زندہ دل لڑکا ہے دوستوں کے ساتھ ایسے ہلے گلے اور ہنگامے کو کیسے مس کر دیتا جواباً فریدہ ہنس کر بولی تھی ہنسے ہسانے والا ہلے گلے کا شوقین اور زندہ دل تو خیر وہ بہت ہے اب یہی دیکھو کہ طبیعت شاید دو تین دنوں سے خراب ہے اور مجھے آج بتا رہا تھا کہ کل اسی خراب طبیعت میں اس سے اپنی فرنڈ کے پیچھے لگ کر اس سے اس کی منگنی کی خوشی میں زبردہ سٹریٹ لی کہہ رہا تھا سب دوست آئے تھے بس خیرد ہی نہیں آئی شاید اشر بھائی نے اسے منع کر دیا ہوگا اشر کیوں منع کرے گا خیرد کا خود ہی موڑ نہیں ہوگا فریدہ جواباً بولی ہاں ہو سکتا ہے ویسے بھی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کی ذمہ داریوں میں بہت فرق ہوتا ہے اب خیرد انمیریڈ لڑکیوں کی طرح لاپروائی سے موٹھا کر یوں ہی تو دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی چاہے جانے کا جتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور دل کیوں نہیں چاہے گا اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ آوٹنگ پر جانے کا ابھی اس کی عمر ہے انحلے گل اور ہنگاموں کی خیردہ مجھ سے کہہ رہا تھا اشر بھائی خیرت سے اتنے بڑے ہیں ان دونوں کے آپس میں مزاج کیسے ملتے ہوں گے ان دونوں کی سوچ میں مجھے تو بہت فرق محسوس ہوتا ہے سرینہ نے خیردہ کی کہی ہوئی بات دور آئی نہیں خیر اتنا زیادہ عمر کا فرق بھی نہیں ہے ان دونوں میں آٹھ سال کا فرق ہے اور میہ بیوی میں اتنا اس ڈیفرنس تو ہمارے ہاں عام بات ہے ہاں بس یہ ہے کہ اشر ذرا مچیور اور سنجیدہ زیادہ ہے اور خیرد میں بچپنا بہت ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اور ویسے میں تمہیں بتاؤں خیرد میں بچپنا اور نادانی اپنی کمومنی کے سبب چاہے جس قدر بھی موجود ہے لیکن نیچر کی وہ بہت اچھی ہے خیرد کے ہونے سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دو بیٹیاں میں نے بیاہی تھی تو ایک بیٹی ان کی کمی پوری کرنے کے لیے مجھے دوبارہ مل گئی ہے فریدہ نے انہیں جواب دیا یہ بات تو خیر بالکل ٹھیک ہے خیرد نیچر کی واقعی بہت اچھی ہے زرینہ نے ان کی بات سے اتفاق دیا پھر غالباً چاہ یا کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی خیزہ بھی مجھ سے بڑی تعریفیں کرتا ہے خیرد کی کہتا ہے باقی دوست بھی سب اچھے ہیں مگر خیرد کی بات الگ ہے وہ سب سے مختلف اور بہت منفرد ہے بلکہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے مجھ سے مزاق میں کہہ رہا تھا میں لیٹ ہو گیا اشر بھائی اتنی اچھی لڑکی کو مجھ سے پہلے لے اوڑے میں نے کہا برخوردار یہ بات ذرا اشر کے سامنے کہنا وہی تمہیں اس بات کا جواب دے گا زرینہ اپنے بات کی اختتام پر خود ہی کہقے لگا کر ہنس پڑی تھے ان کے پرمزہ انداز پر فریدہ بھی ہنس دیں اس لڑکے کا سینس آف ہیومر بھی بس اسی کی طرح ہے اتنی سنجیدگی سے مزاق کرتا ہے کہ کتنی دیر تو بندہ سمجھی نہیں پاتا کہ مزاق ہوا ہے یا سنجیدگی سے کچھ کہا گیا ہے فریدہ ذرینہ کے دہرائے قضر کے مزاق کو انجوائی کرتی ابھی بھی ہنس رہی تھی آپ بہت بور ہیں اگر آپ کی جگہ کوئی زندہ دل بندہ ہوتا اتنا انجوائی کر رہا ہوتا بارش کو اس کے کان سائن سائن کر رہے تھے اب تو خیرات آگئی ہے اب تو اندر چل لو میرے بھائی وہ لاؤنج کے سامنے سے ہٹا اور واپس مڑا باقی دوست بھی سب اچھے مگر خیرات کی بات الگ ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونے کے دوسرے راستی کی طرف تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا دیکھیں ایسے ہوتے ہیں زندہ دل لوگ اس کے دماغ میں آندھیاں سے چل رہی تھیں پچھلے پندرہ منٹوں سے خضر صاحب نے ہمیں تمہارے انتظار میں یہاں باہر روک کر رکھا ہوا ہے وہ اندر داخل ہو گیا تھا کسی بھی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا ہمارا تو ابھی بھی بچپن ہے اس لیے ہم ابھی بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے کے اندر آ گیا تھا اشار بھائی خیرت سے اتنے بڑے ہیں ان دونوں کے آپس میں مزاج کیسے ملتے ہوں گے موبائل گاڑی کی چابی سب کچھ دور پھینک کر وہ بیٹ پر بیٹ گیا اب تو خیرت آ گئی ہے اب تو اندر چلو خیرت سہچ سہچ کر قدم اٹھاتی اس طرف بڑھ رہی تھی اس نے اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا اس نے رات کے کھانے کیلئے انکار کہلوا دیا تھا وہ کمرے کی تمام بطیاں بجائے کمرے میں مکمل اندھیرہ کی یہ بیٹ پر لیٹ گیا تھا دو ڈھائی گھنٹوں بعد خیرت واپس آئی تو اس کی ہیل کی ٹک ٹک اسے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے کافی دیر پہلے ہی سنائی دے گئی تھی اس نے فورا ہی آنکھیں یوں بن کر لی جیسے بہت گہری نیند سو رہا ہو خیرت نے کمرے کا دروازہ کھولا آوازوں سے اسے پتا چلا کہ اس نے وہی کھڑے ہو کر اپنے دونوں پیروں سے سینڈل اتاری ہیں اس کے بعد وہ بڑی آہستگی سے چلتے اس کے قریب آئے اس کے قریب ہو کر اس کی طرف جھکی وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی پھر بڑی آہستگی سے اس نے اس کے ماتے پر ہاتھیوں رکھا جیسے اسے بخار تو نہیں وہ بلکل ساکت لیٹا سوتا ہوا بنا رہا تھا مس ہورکون پرفیوم اور پھولوں کی رومان پرور خجبوں میں بس مہکتی سجی سوری بہت دلکش بہت حسین اس کی یہ بیوی جو اس کے رسف ایک بیوی سے بہت بڑھ کر اس کی محبت بھی تھی اس کی محبوبہ بھی تھی زندگی میں پہلی بار اپنے قرب سے اپنی خجبوں سے اس کے اندر کوئی نرم اور لطیف جذبات نہ جگا پائی بلکہ اس کا دل چاہا وہ ہاتھ سے دھکا دے کر اسے اپنے پاس سے ہٹا دے بلکل دور ہٹا دے وہ اس پر جھکی ہوئی تھی اور اس پر اس کی قربت اپنے اتنے قریب اس کی موجودگی اس سے انتہائی ناقبل برداشت لگ رہی تھی پھر اسے گہری نیند سوتا سمجھ کر پھر کے واپس کمرے میں آ گئی تھی وہ بڑی خاموشی سے آ کر اس کے برابر کچھ فاصلی پر لیٹ گئی تھی صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ تھا وہ چہتا تو لیٹی لیٹی ہی ہاتھ بڑھا کر وہ اسے اپنے پاس اپنے قریب کھینچ کر اس فاصلی کو ایک پر میں مٹا سکتا تھا مگر وہ اس فاصلی کو مٹا نہیں سکا تھا وہ اس پوری رات جاکتا رہا تھا خود کو پر سکون اور نارمل کرنے کے لیے صبح وہ جوگنگ ایکسرسائز کے لیے چلا گیا تھا وہ گہری نیند سو رہی تھی سرہ نائٹی میں جیلری اور میک اپ کے بغیر بھی وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی کل فیروزی لباس میں لگ رہی تھی وہ واپس آیا تو تو بھی سو رہی تھی صبح کی تازہ ہوا جوگنگ ایکسرسائز کسی بھی چیزیں اسے سکون نہیں دیا تھا جب وہ ہنہا کر باہر نکلا تب وہ اٹھ چکی تھی تولیے سے بانوں کو خوش کرتے وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنے وارڈروپ کی طرف آ گیا وہ اپنے آج پہننے کے لیے سوٹ کا انتخاب کر رہا تھا کیا بات ہے بڑے مصروف ہیں ہم سے بات ہی نہیں کر رہے وہ ہستے مسکراتی ہمیشہ جیسے ہی انداز میں بات کر رہی تھی اس کے پاس شریعہ ہی تھی اس کی ہر کیفیت سے انجان اس کے اندر اس وقت کیا کچھ ہے اس سے بالکل بے خبر کل رات مجھے لینے کیوں نہیں آئے تھے نیاز کو دیکھ کر مجھے اتنی فکر ہو گئی تھی کہ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ نہیں آئے گھر واپس آ کر آپ کو سوتے دیکھ کر تو میں اور بھی ڈر گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں طبیعت تو خراب نہیں مجھے نیند آ رہی تھی خود پڑ جبر کر کر اس نے با مشکل اس کے سوال کا انتہائی مختصر جواب دیا اس کے مزید نزدیک ہو کر اس نے خوب گہری سانس اپنے اندر کھینچ کر جیسے کوئی خوشبو اس نے فوراں ہی بغیر کسی توجہ کے ایک ہینگر باہر نکالا اور کپڑے بدلے ڈریسنگ روم میں چلا گیا سیاہ پینٹ اور گری شرٹ پہنے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا وہ تب بھی اسی طرح نائٹی میں ملبوس اسی لاپرواز سے انداز میں کمرے میں موجود تھی یونیورسٹی میں اس کی کلاسز واف ہو چکی تھی وہ فارغ تھی اپنی باقی تیاری تیز رفتاری سے چند منٹوں میں مکمل کرنے کے بعد اب وہ بریف کیس بیٹ پر رکھے اس میں اپنی فائلیں رکھ رہا تھا وہ اس کے برابر آ کر بیٹ گئی تھی کتنے دن اسے ہم لوگ ایک ساتھ کہیں باہر نہیں گئے آج لنچ کہیں باہر کریں کسی اچھے سے ریسٹوران میں میں آج بہت بیزی ہوں اس نے فائل کو بریف کیس میں پٹکا ہاں بھائی آپ بیزی لوگ ہیں فارغ تو بس ہم ہیں وہ اس کے لہجے میں موجود سور مہوری اور تلخی کا برا مانے بغیر بولی اچھا پھر ڈینئر کے لئے جلتے ہیں کینڈل لائٹ اور پھر بہت سوفٹ آفٹ میوزک سنتے لانگ ڈرائیف ایک پرفیکٹ رومانٹک ایوننگ وہ بہتر کلوفی سے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولی اس لیک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے باہر نکالا اور پھر بہت سخت اور بے مہر سے لہجے میں بولا مجھو آفیس جلدی پہنچ رہا ہے اس وقت تو ان فضول باتوں کے لئے میرے پاس ہرگز کوئی فرصت نہیں ہے مگر وہ ابھی بھی یا تو اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس نہیں کر پائی تھی یا اگر کر لیا تھا تو اسے دانستہ نظر انداز کر رہی تھی تب ہی تو خود سپوردگی کسے انداز میں اسے اس کے شانے پر سر رکھ دیا اور بڑے ناز اور حق سے بولی میں کچھ نہیں جانتی مصروف ہیں تو ہوا کریں مجھے تو بس آج آپ کے ساتھ دینر کرنے ہیں کہیں باہر جانا ہے پھر میں ایگزیمز میں بیزی ہو جاؤں گی تب اگر آپ مجھ سے کہیں جاننے کے لئے کہیں گے تو میں بلکل نہیں جاؤں گی اس سے شدید غصے کی عالم ایک چھٹکے سے اس کا سر اپنے شانے پر سے ہٹایا یہ چونچرے ہر وقت اچھے نہیں لگتے خیرت ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے ایک موقع ہوتا ہے وہ سخت اور سرد لہجے میں بیزاری سے بولا اشر وہ حیرت سانکیں واقعیوں سے یک ٹک دیکھ رہی تھی جس نے کبھی سختی سے بات نہ کی اس کا یہ انداز وہ اتنی دیر سے خیرت پر ضبط قائم رکھ کر خود کو کچھ بھی بولنے سے روکتا رہا تھا مگر خیرت ہی نے اپنے بے وقت کے چونچنوں سے اسے بولنے پر مجبور کیا تھا ہر وقت کا یہ بچ پرو اور تھرڈ کلاس رومنٹی خرکتیں اچھی نہیں لگتی ہیں خیرت شوہر کا کس وقت کیسا موڑ ہے بیوی میں اتنا سنس ہونا چاہیے کہ اس کے موڑ کو سمجھ سکے اس کا انداز ہتہ کامیز وہ اب بہت برا تھا اس نے بریف کیس پر زور سے ہاتھ مار کر اسے بند کیا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا وہ بیٹ پر جس جگہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی اسی جگہ اسی زاویے سے بلکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا وہ آفیس آ گیا تھا اپنے سخت الفاظ اپنا ہیت اکامیز انداز اب اسے بری طرح مسترب اور پریشان کر رہا تھا وہ اس کے روئے سے ہٹ ہوگی وہ روئی بھی ہوگی وہ جانتا تھا مگر پھر بھی اس نے گھر پر فون نہیں کیا تھا شام میں آفیس سے سیدھا گھر آنے کے بجائے وہ سویمنگ کے لیے چلا گیا رات کا کھانا اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر کھایا اس کی اس ایک سالہ شادی شدہ زندگی کی ابتدائی آیام کے بعد ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا جب وہ آفیس کے بعد گھر جانا نہیں چاہتا تھا وہ گھر سے باہر وقت گزار دینا چاہتا تھا وہ رات پہنے بارہ بجے گھر واپس آیا تھا پورچ میں لاکر گاڑی روکتے وہ اسے ٹیرس پر کھڑی نظر آئی ملکل اکیلی اور خاموش کھڑی وہ اسی کو دیکھ رہی تھی وہ گاڑی سے اتر گیا اور پھر ٹیرس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر پورچ سے گزار دا چلا گیا درمیانی تمام راستے عبور کر کے وہ اندر آ گیا سیریاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی کمرے میں آ چکی تھی وہ دروازے پر نگاہیں جمعی کھڑی تھی وہ اسے نظر انداز کر کے بریف کیس گھڑی اور موبائل میز پر رکھنے لگا اسلام علیکم اس سے خود بات کرنے کا آغاز کیا شد پچھلے چند سیکنڈز اس نے اشر کے گفتگو کی پہل کرنے کی امید میں گزارے تھے والیکم السلام اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے چلتے چلتے اس کا سلام کا جواب دیا کھانا لاؤں نہیں وہ باتروم میں گھز گیا تھا وہ باتروم سے باہر نکلیا تو وہ بیٹ پر بیٹھی نظر آئی وہ اسی کو دیکھ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے بجائے سونے کے لئے بیٹ پر آنے کے وہ کمرے کے دروازے کی طرف وڑ گیا ایک پل میں وہ کمرے سے باہر تھا سیدھا چلتا وہ کوریڈور کا آخری کمرہ جو اس کی سٹڈی تھا وہاں آ گیا وہ وہاں میز پر بظاہر چند فائلیں اپنے سامنے رکھے بیٹھا تھا مگر در حقیقت اس کا دھیان وہاں موجود کسی بھی چیز پر نہیں تھا اسے وہاں آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا جب اس نے سٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنے اس نے سر گھما کر پیچھے نہیں دیکھا وہ بدستور فائل پر نظر مرکوز کیے رہا وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جن میں ان بعد وہ بلکل خاموش کھڑی رہی آپ کو کیا ہوا ہے مجھ سے کس بات پر ناراض ہیں میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں تو سہی اس نے اس کی بھرائی ہوئی آواز سنی کچھ نہیں ہوا مجھے اپنا کام کرنا ہے کچھ دے بلکل اکیلے رہنے چاہتا ہوں اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے خوشکر سپارٹ سے انداز میں جواب دیا کیا بات ہوئی ہے مجھے بتائیں تو سہی پلیز کل جب میں ندرت کے گھر گئی تو سب کچھ بلکل ٹھیک تھا پھر میں ندرت کے ہاں سے لیٹ واپس آئی تھی کہ اس بات پر ناراض ہیں لیکن میں اتنی لیٹ تو نہیں آئی تھی سہ ساڑھے بارہ ہی تو بجے تھے شادی بیا کے فنکشنز میں عموماً اس سے بھی زیادہ دے لگ جاتی ہے اور میں اپکی پرمیشن سے وہاں گئی تھی وہ گلوکیر لہجے میں بولی جب تم سے کہیں پر کچھ غلط ہوا ہی نہیں ہے تو بیکار میں کیوں ایکسکیوز دے رہی ہو جاؤ جا کر سوچو اور مجھے بھی میرا کام کرنے دو جب مجھے نیند آئے گی میں کمرے میں آ جاؤں گا اور اب پلیز یہاں کھڑی ہو کر یہ مظلومانہ سے ڈائیلوگز بول کر میرے اول ضائع مت کرو میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس کا سرد لہجہ قطیت بھارا اور دو ٹوک تھا وہ اب یہاں مزید ایک سیکنڈ بھی اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا یہ تاثر لیا ہوا تھا وہ خاموشی سے وہاں سے پرٹ گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد وہ سر دونوں ہاتھوں میں دیکھ کر شدید بے قراری کے عالم میں بیٹھا تھا پوری رات یوں ہی بیٹھے گزار دینے کے بعد وہ رات کے آخری پہر کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی کمرے کی لائٹس بند تھیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کوری پر آ کر لیٹ گیا نہیں اٹھ سکے تھے صبح وہ متورم چہرہ اور بے تہاشا سر آنکھیں لیے خاموشی سے اسے تیار ہوتا دیکھتی رہی آج اس نے اسے مقاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ تیار ہونے کے بعد اسے خوزہ حافظ کہنا تو کیا اس کی طرف ایک نگاہ تک ڈالے بغیر کمرے سے نکال گیا فریدہ کی وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ تو گیا تھا مگر ناشتے کی اسے بلکل خواہش نہیں تھی کیا ہوا خیرت نہیں آئی فریدہ نے خیرت کی غیر موجودگی پر فورا نے اس افسار کیا وہ سو رہی ہے اپنے کپ میں چارے ڈالتے ہو اس نے جھوٹ بولا پڑتی رہی ہوگی رات میں دیر تک پیپرز کا خوف تو اس نے اپنے اوپر کافی ٹھیک ٹھاک سور کر رکھا ہے وہ جو اس کا گھونٹ لیتے مسکرا کر بولی اس نے جوابن محصر ہلانے پر اقتفا کیا انہوں نے اسے بغور دیکھا جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہا ہو کوئی اور بات تو نہیں ہے فریدہ نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا وہ قدر تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تم دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا مجھے تم کل سے چپ چپ لگ رہے ہو ان کے انداز میں فکر اور تشویش تھی وہ ان کے تشویش دور کرنے کو زبردستی مسکرایا کوئی جھگڑا نہیں ہوا سب ٹھیک ہے خیرت اپنے اگزیمز کی تیاری میں بیزی ہے اس لیے اس کا سونے جھگنے کا روٹین معمول سے ہٹ گیا ہے اور میں چپ نہیں بلکہ کچھ آفیشل کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوں اچھا ممی میں کل دوبائی جا رہا ہوں ان کی بات کا جواب دیتے اس نے فورا ہی موضوع تبدیل کر کے انہیں دوبائی روانگی سے آگاہ کیا دوبائی اس کا معمول کا دفتری کام تھا دوبائی اپنی برانچ آفیس میں وہ ہر ایک ڈیر مہینے میں ایک بار تو جایا ہی کرتا تھا وہاں کچھ میٹنگز تھی کچھ دوسرے اہم آفیشل کام تھے جن کی انجام دہی کے لیے اس کی وہاں موجودگی ضروری تھی واپسی کب ہوگی اس کی موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب ہو گئی تھی دیکھیں شہر دس پندرہ دن لگ جائیں گے ہاں بس اس سے زیادہ وقت مطلب آنا تمہاری آخرت کی شادی کی پہلی سالگرہ آ کر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی میں سوچ رہی ہوں لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا تم لوگوں کی ویڈنگ انیورسری کو ایک اچھی شاندار سی پارٹی کر کے دھوم دھام سے ہم اب سلیبریٹ کر لیتے ہیں تمہارے ڈیڈی کے بعد سے گھر میں بلکل سناٹا اور خاموشی ہے خوشی کہ کوئی تقریب اتنے دنوں بعد گھر میں ہوگی تو یہ سناٹا بھی ٹوٹے گا اس سے بے دلی سے بغیر کوئی جوابی تفسرہ کی ان کی باتوں پر محصر ہلا دیا تھا جن الجن اور بے قراریوں میں وہ اس وقت گھیرا تھا ایسے میں اسے کوئی بھی بات نہ تو اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی کسی بات پر کچھ کہنے کو جی چا رہا تھا آفس میں ایک بہت مصروف دن اس کا منتظر تھا ہر کام اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں نپٹانے کے باوجود وہ اندر سے خود کو بڑا خالی خالی محسوس کر رہا تھا وہ بے چین تھا وہ مسترب تھا اندر ایک جنگ سی چھڑی تھی دل کا ایک گوشہ صرف اور صرف خیرت کو پکا رہا تھا صرف اور صرف اس کا نام لے رہا تھا اور دوسرا اس سے دور چلا جانا چاہتا تھا اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا وہ آج بھی آفس سے دیر سے ہی کھانا باہر کھا کر گھر واپس آیا تھا رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے فریدہ اپنی کمرے میں سونے جا چکی تھی وہ اپنے کمرے میں آیا تو خیرت دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھ پر بیٹھی نظر آئی بلکل خاموش اور تنہا پرسوس کا پہلا پیپر تھا اور وہ بجائے پیپر کی تیاریوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی تھی پچھلے دو دنوں میں اس نے خیرت کے ہاتھ میں کوئی کتاب کوئی نوٹ بک نہیں دیکھی تھی اس سے اپنا کرد بہت سالہ پھیلاوہ کر کے پڑھنے کی عادت تھی اور آئٹنگ ٹیبل جس طرح سمٹی ہوئی اور بلکل خاموش پڑھی تھی اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ آج دن بھر بھی اس نے کچھ نہیں پڑھا تھا وہ خود کو گھر میں بھی بہت اچھی طرح سجا سمار کر رکھتی تھی مگر اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے میں یہ دیکھ لیا تھا کہ اس نے آج بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو کل پہنا ہوا تھا کل سے پہنا وہ کٹنگ کا لباس آج بہت زیادہ شکن آلود ہو چکا تھا اس کا چہرہ رویا ہوا بہت بجھا بجھا اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ اسے خود سے میل و دور نظر آ رہی تھی اس کی صبح صویرے فرائر تھی اس لیے وہ ابھی صحیح اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا اتنی جلدی جلدی اور اتنا زیادہ سفر کیا کرتا تھا کہ پاسپورٹ سمیت اس کی تمام چیزیں ہر وقت تیار ہوتی تھی دوبائی تو خاص طور پر آفس کے کاموں سے اس کا زیادہ ہی جانا لگا رہتا تھا وہاں کا برانچ آفس کاروباری لحاظ سے اس کے لئے زیادہ اہم بھی تھا وہاں ان کی کمپنی کے کئی اہم پروجیکٹ چل رہے تھے اسی کاروباری اہمیت کے پیش نظر بصیرت حسین کے زمانے ہی سے ان کا وہاں اپنا ذاتی ایک اپارپنڈ بھی تھا اس سے اپنے بڑے براؤن کلر کی بریف کیس میں اپنی فائلز وغیرہ رکھنا شروع کی اتنی کسرت سے برزنس ٹرائولنگ کے سبب وہ اپنے ساتھ سامان کا بیکھیرہ ہمیشہ کم ہی کم رکھنا پسند کرتا تھا اممہ من اس کی خوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ لے جانے کی اشیاء بریف کیس کے ساتھ بہت سے بہت ایک اور چھوٹے بیک کے اندر سما سکیں وہ اسے سامان رکھتے خاموشی سے دیکھ رہی تھی اس کے دبائی جانے کا یہ پروگرام اچانک کل ہی بنا تھا اور اس نے خود تو اسے اپنے جانے کا نہیں بتایا تھا اگر فریدہ سے اسے پتا چل گیا ہو تو بات دوسری تھی اس کے موبائل پر اس کے کاروباری دوست حسام نیازی کی کول آئی جو اپنے کسی کام کے سلسلے میں کل اس سے ملنے اس کے آفیس آنا چاہ رہا تھا کل صبح تو میں دبائی جا رہا ہوں وہ اپنے لیپ ٹوپ کو چیک کر رہا تھا وہاں سے واپس آ جاؤں پھر ملتے ہیں خیرت کے چہرے پر آتے تاثر نے اسے بتایا کہ وہ اس کے جانے سے آگاہ نہیں تھی خیرت بیٹ پر سے اچھ کر باتھروم میں چلے گئی چند بینٹر بعد باتھروم کا دروازہ واپس کھلنے کی آواز آئی اس نے سر اٹھا کر اس طرف نہیں دیکھا وہ بدستور لیپ ٹوپ کے ساتھ نصروف رہا دروازہ کھلنے کے بعد وہ اندر نہ آئی تو لا شعوری طور پر اس کے نظر اٹھے وہ اس سے باتھروم کے دروازے پر کھڑی نظر آئی اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہی تھی شاید دروازے کو شاید دیوار کو اس سے ایسا لگا جیسے وہ وہاں گر پڑے گی وہ خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پایا وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا اس کے کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اس نے اسے فوراں سہارا دیا کیا ہوا کچھ نہیں سر کو دائیں بھائیں زور سے جھٹکتے اس نے کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے اس نے اس کی طرف دیکھ کے بغیر آہستہ سے جواب دیا پھر اپنی گرد پھیل اس کے ہاتھ کو آہستگی سے خود سے ہٹایا وہ بیٹ کی طرف جانا چاہتی تھی اس کے چلتے قانوین پر پاؤں رکھنے کا انداز بالکل بھی متوازن نہیں تھا سنبھل سنبھل کر وہ اس طرح قدم اٹھا رہی تھی جیسے اسے ابھی بھی چکر آ رہا ہو بہت آہستہ آہستہ جیسے شدید نقاحت اور کمزوری کے عالم میں اپنی تمام طاقت بروے کار لاکر چلنے کی کوشش کی وہ باتروم کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا اس کا دل چاہا کہ اسے سہارہ دے کر بیٹ تک پہنچا دے مگر اس نے خود پر سے اس کا ہاتھ جس طرح دور ہٹایا تھا وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے خفا تھی وہ کئی منٹ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ بیٹ پر جا کر بیٹ چکی تھی کچھ پر وہ بیٹ پر یوں ہی بیٹھی رہی جیسے اپنا سانس بحال کر رہی ہو پھر خاصے تھکے تھکے سے انداز میں بیٹ پر لیٹ گئی تھی لیٹنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھوں کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھ لیا وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی چل لمحوں تک وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا اسے پھر باتروم کا کھلا دروازہ اور لائٹ بند کر کے وہ کمرے کی دوسری طرف سوئیج بورٹ کی طرف آ گیا اس سے تمام لائٹس آف کر دیں اب کمرے میں صرف لائٹ بلپ جنوشن تھا اس نے اپنا لائپ ٹاپ بیٹ پر سے ہٹایا اسے میز پر رکھ کر وہ بھی بیٹ پر آ کر لیٹ گیا وہ دونوں بیٹ کے بلکل الگ الگ کناروں پر ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر لیٹے ہوئے تھے دونوں میں سے ایک دوسری کے مخالف سمت کروٹ کسی نے نہیں لی ہوئی تھی اگر وہ بغیر کروٹ کے بلکل سیدھا لیٹا ہوا تھا تو وہ بھی بازو آنکھوں پر رکھے بلکل سیدھی لیٹی تھی دونوں جاگ رہے تھے پورے رات ان دونوں میں سے کسی ایک بھی کروٹ نہیں لی تھے نہ ایک دوسرے کی طرف نہ ایک دوسرے کی مخالف سمت جیسے آپ کسی کے قریب بھی نہ جانا چاہیں اور اس سے دور بھی نہ ہونا چاہیں وہ کل کی طرح آج اس سے مو پھیر کر کروٹ بدل کر لیٹ نہیں پایا لیکن اس کی طرف بھی رکھ نہیں کر پا رہا تھا اس کے اندر جیسے کوئی چیز مانے تھی جو خیرت کی طرف بڑھنے پیش قدمی کرنے سے روک رہی تھے کتنی بار اس کے ہاتھوں نے اسے تھامنے کے لیے اس سے اپنے نزدیک کرنے کے لیے اٹھنا چاہا اور ہر بار اپنے ہاتھوں کو اٹھنے سے پہلے ہی اس نے روک لیا پوری رات دونوں میں سے کوئی بھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا اسے گھر سے جلدی نکلنا تھا وہ پانچ بجے بستر سے اٹھ کڑا ہوا وہ بیٹ پر آنکے کھولے لیٹی ہوئی تھی وہ اس کے طرف دیکھے بغیر اپنی تیاری کرتا رہا وہ تیار ہو کر بیو کی اس ہاتھ میں لیے کمرے سے نکلنے لگا تب دروازے پر ہاتھ رکھے وہ موڑ کر ایک نظر اسے دیکھنے سے خود کو رک نہیں پایا میں جا رہا ہوں آج ڈاکٹر کو ضرور دکھانا دروازے کی نوب کو تھامے اس نے اس سے کہا اس کے الفار اور لہجے میں بہت تکلف بہت فاصلہ تھا جواب میں اس نے بغیر آواز کے صرف لب ہلا کر اسے خداحافظ کہا وہ فوراں کمرے سے نکل گیا تھا ممی خیرت کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی رات اسے کافی ویکنیاں سو رہی تھی شاید چکر بھی آ رہے تھے میں نے کہا تو ہے لیکن وہ بہت لاپروا ہے خود سے شاید ہی ڈاکٹر کے پاس جائے آپ پلیز آج اسے کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیے گا وہ مدہ ماں کو خداحافظ کہنے آیا تو یہ بات بے ساختگی میں اس کے لبوں سے نکلی وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ایک ہی وقت میں دو حصوں میں بٹ رہا تھا اس پر یہ غصہ بھی تھا اور اس کی فکر بھی تھی میں لے جاؤں گی بیٹا لیکن تم کوئی ٹینشنی فکر ساتھ لے کر مجھو ایک زیم سا پڑھائی وڑھائی کے چکر میں لگ کر اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا بلکل ہی چھوڑ دیا ہے اس لڑکی نے کل بھی ناشتے میں میں نے زبردستی جوس اور آمنیٹ لینے پر مجبور کیا تھا ورنہ اس کا وہی مخصوص ایک ٹوست اور ایک کپ چائے والا ناشتہ اب ذرا اور سختی کر کے اس کا کھانا پینا ٹھیک کرواؤں گی ڈاکٹر سے کچھ ملٹی ویٹیمنز لکھا کے دیکھنا تمہاری واپسی تک انشاءاللہ اس کے ساری وکیس وغیرہ دور ہو جائے گی اور خیرہ تمہیں بالکل فٹ فارٹ ملے گی فریدہ نے جواباً اسے مطمئن کیا تھا باہر ڈرائیور اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے گاڑی کے پاس اس کے انتظار میں کھڑا تھا وہ پورچ میں آ گیا گاڑی کی طرف قدم اٹھاتے بلکل بے اختیاری میں اس نے نظریں اٹھا کر اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھے وہ گاڑی کے قریب آ گیا گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے پھر اوپر دیکھا اس کی آس پھر ٹوٹی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی ائرپورٹ کی طرف جاتے راستے پر روان دوان تھی اور وہ بہت اداس اور بہت مصطرب اپنی گھر سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا کسرہ سے سفر کرنا اس کے کاروباری معاملات کا حصہ تھا مگر اب کی پتہ نہیں دل اتنا بے قرار کیوں تھا اب کی بات دل کو نہ جانے کون سا دھرکہ کون سا خوف لاحق تھا کیسی ہے میمی کیا ہو رہا ہے اشر نے ماں سے پوچھا اس کی فون پر فریدہ سے بات ہو رہی تھی جو ان دنوں بالا پوچھ میں تھی وہ اس وقت اپنے آفیس میں تھا اور وہیں سے اس نے انہیں فون کیا تھا بلکل چھیک ہوں ہم نے یہاں ناظرن ایریاز اور آزاد کشمیر کی کئی علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس لگائی ہوئے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو مفت علاج کے ساتھ فری میڈیسنز بھی فراہم کر رہے ہیں دور دوراز کے جن علاقوں میں ہم کیمپس نہیں لگا پائے وہاں سے بھی لوگ ہمارے پاس علاج کے لئے یہاں آ رہے ہیں جن عورتوں اور بچوں کے ہاتھ پاؤن زلزل میں ضائع ہو گئے ان کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں مسنوی آزاد کی مفت فراہمی کا بھی انتظام کر سکیں بس کیا بتاؤں بیٹا زلزلے کے بعد اب تک بھی یہاں کے حالات سنبھلے نہیں ہیں چھوٹے بچوں کی حالات تو خاص طور پر بہت خراب ہے ان بیچاروں کو نہ دھنکی غزہ مل رہی ہے نہ میڈیکل کی سہولت جن کے ماں باپ مارے گئے ان کو تو چھوڑو جن کے والدین حیات ہیں ان معصوموں کی حرد بھی کچھ خاص اچھی نہیں ظاہر ہے جب ان کے گھر بار تباہ ہو گئے باپوں کے روزگار کاروبار سب ختم ہو گئے تو بچوں کو سر چھپانے کو چھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا کہاں سے ملے گا ابھی بھی کتنی جگہوں پر یہ مجبور لوگ کیمپوں اور آرزے ٹھکانوں پر سر جمانے چھپانے پر مجبور ہیں ان کے پاس اپنے گھر نہیں گورمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے اور بہت ساری لوکل اور انٹرنیسٹرل ریف آرگنیزیشنز بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں مگر ہم میں سے ہر ایک فرد جب تک اس کام میں خود بھی پوری طرح شریک نہیں ہوگا ان تباہا لوگوں کی زندگی پہرے جیسے نہیں ہو سکتی صرف خوراک اور دوائیں ہی نہیں بلکہ یہاں ملازمت کے موقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ جن کے کاروبار ختم ہوئے ہیں ملازمتیں جاتی رہی ہیں ان کے لئے روزگار کے ذرائے پیدا کیے جا سکیں سکولز وغیرہ کی کنسٹرکشنز کرنی ہوگی لیکن سب کچھ نعمل ہونے میں ابھی کئی سار لگیں گے تباہی تو بھی تو کوئی چھوٹی موٹی نہیں اتنی بڑی آئی تھی خیر تم سناؤ کیسے ہو میرے پیچھے اور لا پرواہ ہو گئے ہو اپنے کھانے پینے سے اپنی مصروفیت کا احوال سناتے انہوں نے اس کی خیریت خاصی فکرمندی سے پوچھی تو وہ ان کی فکرمندی پر ہنس پڑا واقعی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کے لئے ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے اور اس کی ماں تو وہ تھی جو بلکل انجان اور پرائی بچوں کے دکھوں پر دکھی ہوتی خدمتیں خلق کے کام انجام دیتی تھی اور اس وقت بھی ایسے ہی کار خیر میں مصروف تھی آٹھ اکتوبر سن 2005 کو جب زلزل آیا تب وہ اور ان کی انجیو وہاں عدویات خوراق اور دوسرے امداد سمان لے جانے والے اولین لوگوں میں شامل تھے وہ یہ سارے کام شہرت نام وریعی آخبارات میں اپنی تصویر شائع کروانے کے لئے نہیں بلکہ واقعی انسان ہی ہمدردی کے بنیاد پر کرتی تھی وہ واقعی بہت ہمدرد فطرت کی مالک تھی وہ ماں کی ہمدرد طبیعت اور دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے کی ان کی عادت پر ہمیشہ کی طرح فقر میں مبتلا ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں ممی آپ میری فکر مت کریں وہ انہیں خوشی کی ایک خبر دینا چاہتا تھا اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا مگر انہیں گہرہ صدمہ پہنچے گا پہلے یہ جان کر کہ ان کی ایک پوتی ہے اور ان کی بہو نے اسے چار سالوں تک ان سے چھپائے رکھا دوسرے مزید گہرہ دکھ انہیں اس کی بیماری کے بارے میں جان کر پہنچے گا جب تک حریم کی سرجری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے کسی نہ کسی طرح ماں سے یہ ساری بات چھپا کر ہی رکھنا تھے سر قیرت نے اپنی چھٹی بھروانے کے لیے اپلیکیشن بھیجوائی ہے ڈاکٹر نے اس کی بیٹی کی سرجری کے لیے ڈیٹھ دے دی ہے اسے بد اپنی بیٹی کی سرجری ہو جانے تک مزید چھٹی جائی ہے لیف آفے میں بند قیرت کی چھٹی بھروانے کی درخواست افشین نے ڈرتے ڈرتے امجد قریشی کے سامنے رکھی ایک چھٹی سی فرم جس کے مالک و مختار احمد قریشی تھے ابھی جن چھٹیوں پر وہ تھی وہ امجد قریشی نے اسے بڑی مشکلوں اور بہت باتیں سنانے کے بعد نہیں تھی اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے اسے اچھا خاصا بیزت کرنی کے بعد میسس خاور آپ میس خیرت سے میری طرف سے کہیے کہ وہ دو چار ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ قریشی انسن سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کر لیں امجد قریشی نے اپنے سامنے پڑی درخواست ہاتھ سے پرے دھکے لی سر خیرت کی مجبوری ہے اس کی بیٹی سخت بیمار ہے اس کی ہارڈ سرجری ہونی ہے میسس خاور یہ آفس میں نے خدمت قرق اور انسانی حمدردی کے لیے نہیں کھولا میس خیرت کو میں پہلے ہی ضرور سے زیادہ ریائے دے چکا ہوں آپ انہیں میری طرف سے پیغام پہنچا دیجئے کہ ان کی اب اس فرم میں مزید کوئی ضرورت نہیں میں ان کی خالی ہوئی پوسٹ کے لیے اس سنڈے کے اخبار میں ایڈ دے رہا ہوں میل اچھا تک انداز میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے افسین انتہائی مایوسی اور دکھ کے عالم میں ان کے آفس سے نکال آئی تھی وہ اپنی گھر سے دور ملک سے دور ایک دوسرے دیس میں شدید استراب کے عالم میں تھا دوبئی کی اس پہلی رات دن بھر کے تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے گھر پر ماں کو فون کیا ممی خیرت کیسی ہے آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی سلام دعا کے بعد اس نے فوراں پوچھا بلکل ٹھیک ہے لے گئی تھی آج میں اسے ڈاکٹر شیراس کے پاس جو میں تم سے صبح کہہ رہی تھی وہی مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کی بہو کیا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری بہو صاحبہ نے ایکزیم سے پڑھائی کی ٹینشن سرپا بری طرح سوار کر رکھی ہے کمزوری ہو گئی ہے اسے بی پی بھی لو تھا لیکن خدا نخواستہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ڈاکٹر شیراس نے کچھ ملٹی ویٹیمنز دے دی ہیں اور میں نے آج سے خیرت کے کھانے پینے پر سختی شروع کی ہے اسے وارننگ دی ہے کہ اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گی تو سب پڑھائی وڑھائی بند انہوں نے اسے تفصیل سے جواب دیا ان کا جواب سنے کے بعد اس نے تمانیت سے بھری ایک گہری سانس لی تم خیرت کی طرف سے پریشان مت ہو ناشر اپنی بہو کا میں بہت اچھی طرح دھیان رکھ لوں گی تم بس بے فکر ہو کر اپنے سب کام نپٹو وہ اس کی پریشانی کو بھاپ رہی تھی تب ہی دوبارہ اتمنان دلیانے والے انداز میں بولی اب وہ نہیں کیا بتاتا کہ وہ اتنا مسترپ اور بیچن کیوں ہیں اس کی طبیعت کے مطالق اتمنان کر لینے کے باوجود دل کی بیت اتمنانی ہنوز اپنی جگہ تھی اسے خود نہیں پتا تھا لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاکتے اس سے ہر پل ایک فون کال کا انتظار رہتا تھا شعوری طور پر وہ جانتا تھا وہ اسے کال نہیں کرے گی وہ اس سے ناراض تھی پہلے وہ ملک سے باہر یا شہر سے باہر کہیں جاتا تھا تو ان کی دن میں دو دو تین تین دفعہ اپس میں بات ہوتی تھی اور اس بار اس سے بات کیے بغیر اس کی آواز سونے بغیر اسے کتنے دن ہو گئے تھے اور اپارٹمنٹ آ کبھی وہ بہت بے چین اور بے قرار تھا وہ واپس آتے ہی جلدی سونے لیٹ گیا تھا مگر دین بھر کی تھکن کے باوجود نید آنکھوں میں اتر نہیں رہی تھے وہ بستر پر لیٹا تھا اور اس کا ذہن لائیانی سوچوں میں گھیرا ہوا تھا مجھ سے ناراض ہو کر سوئے تھے مجھ سے ناراض ہو کر آفیس میں جائیے گا ورنہ اپنی زندگی کے اس بدترین دن کے لیے میں خود کو کبھی موف نہیں کروں گی اس نے بے چین ہو کر کڑڑ بدلی آپ مجھ سے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ کے بہت خاص ہوں بہت اہم ہوں خیرد وہ یک دم بستر پر اوٹ بیٹھا اشر اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد خیرد کا بہت خیال رکھنا بیٹا خیرد ابھی کم عمر ہے اور بہت سادہ اور معصوم بھی تم سمجھدار ہو تم مچیور ہو آپ نے اخرت کے عشتے کو اچھی طرح سنبھالنے کے لیے تمہیں مچیورٹی کا ثبوت دینا ہوگا اس کے کانوں میں باپ کی آواز گونجی دوبارہ کبھی مجھ سے اس طرح ناراض مت ہوئیے گا ابھی جب مجھ سے ناراض تھے میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے تو مجھ اتنی وحشت ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا میری زندگی میں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیل گیا ہے جس وحشت کی وہ بات کر رہی تھی وہی اندھیرہ تو اسے اپنی زندگی میں پھیلتا نظر آ رہا تھا اس نے سائٹ ٹیبلز اپنا موبائل اٹھایا اس کی انگلیاں بیتابی سے کال ملا رہی تھی کال مل گئی تھی بیل جا رہی تھی اور پہلی ہی بیل پر کال ریسیف کر لی گئی تھی اشر ہیلو کہنے کے بجے اس نے اس کا نام لیا خیرت وہ بھی جواب میں اس کا نام لینے کے سوا فوراں کچھ نہ کہہ سکا آپ کیسے ہیں رات کے اس پہر وہ جاگ رہی تھی اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی ناراضگی کوئی خفگی نہیں اس کی کسی رویہ کی کوئی وجہ پوچھے بغیر وہ اس سے اس کی خیرت پوچھ رہی تھی ہاں وہ وہی تو تھی اس کی خیرت اس کی بہت اپنی خیرت تم کیسی ہو اگر وہ سامنے ہوتی تو وہ اسے گلے سے لگا لیتا اپنے سیرے میں چھپا لیتا پر اس وقت وہ کیا کہے میں ٹھیک ہوں آپ کب واپس آئیں گے اسے ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہے میں جلدی بہت جلدی واپس آنگا تم میرا انتظار کر رہی ہو ہاں بہت بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں پلیس جلدی واپس آ جائیں مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنا ہے خانہ پنجز بے قراری سے اس سے اس وقت بات کر رہا تھا آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی آپ جب واپس آئیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی وہ روتے ہوئی بولی تھی کیا اس نے بے تابع سے پوچھا نہیں ابھی نہیں جب واپس آئیں گے تب فون پر نہیں بتاؤں گی اس سے یوں لگا جیسے وہ روتے روتے شاید مسکرائی ہے خیرت میں نے اس روز تمہیں بہت غلط باتیں بولی تھی تم اس سے ناراض ہونا نہیں اس نے آہستگی سے کہا خیرت میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم میری لئے بہت اہم ہو تم میری لئے بہت خاص ہو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا خیرت یہ تجدید محبت کر کے اسے فوراں ہی خداحافظ کے کرفون بن کر دیا تھا خیرت کی طرح اس کے اپنے لہجے میں بھی ایک نمی سی شامل ہونے لگی تھی جن کاموں کے لئے وہ دوبائی آیا تھا ابھی ان سب کو نپٹانے کے لئے اس کا یہاں میں مزید ایک ہفتے کا قیام لازمی تھا مگر اب اس سے فوراں واپس جانا تھا آنے سے پہلے جو اس کے ساتھ زیادتی کرایا تھا اپنی بھرپور محبت سے جلد ازجد ازالہ کرنا تھا تم تو توصیف تم توصیف کے رشتے کے بارے میں سوچو تو صحیح سارا کس چیز کی کمی ہے اس میں آلہ تائیم یافتہ ہے کڑون کی جائدت کلوتا وارث ہے ہنڈسوم ہے لندن میں اس کا وہ اسٹیٹس اور لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان میں بڑی بڑی جاگرداروں کا نہیں ہوتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی اپنی خواہش ہے تم سے شادی کرنا زیرینہ سارا کے پاس بیٹھی اسی پیار سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بیٹ پر بلکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اس نے چہرے پر کھیرے کا ماس لگا رکھا تھا اور آنکھوں پر بھی کھیرے کے قتلے رکھے ہوئے تھے تمہارے ڈیڈی بھی توصیف کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے دوست کا بیٹا ہے سالوں سے اسے جانتے ہیں سارا بلکل خاموش لیٹی تھی لیکن سابقہ تجربات کی روشنی میں زیرینہ جانتی تھی کہ وہ لیٹ کر ان کی بات نہیں سن رہی بلکہ اپنے ماس کے سوپنے کا انتظار کر رہی ہے توصیف تمہیں بہت پسند کرتا ہے سارا وہ تم سے محبت کرتا ہے جب تم لندن میں پڑ رہی تھی اس کا تب سے تمہاری طرف بہت جکاؤ ہے شادی کے ایک وقت ایک عمر ہوتی ہے بیٹا آخر تم اس طرح اپنی زندگی کب تک برباد کرتی رہو گی آنکھوں پر سے کھیرے ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی چیرہ بہت ہلکے ہاتھ سے تھپ تپا کر اس نے ماس کا جائزہ لیا پھر وہ بیٹ سے اٹھ گئی وہ اب باتروم کی طرف جا رہی تھی سارا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ باتروم کے دروازے پر جا کر رکھی اس نے ایک نظر موڑ کر ماں کو دیکھا میرا جواب آپ کو معلوم ہے میرا جواب کل بھی یہی تھا میرا جواب آج بھی یہی ہے میرا جواب زندگی بھر یہی رہے گا آپ یہ میڈر کلاس ماں کی طرح مجھے دولت اور اسٹیٹس کا لالش مرد دیا کریں توصیف اخلاق جیسے بیسیوں لوگ مجھے صبح شام پروپوس کرتے رہتے ہیں اگر ایسے ہی مرد کسی امیر اور شاندار بندے سے مجھے شادی کرنا ہوتی تو یہ کام میں کافی پہلے کر چکی ہوتی یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں پھر بیکار میں ان فضول لوگوں کا میرے سامنے ذکر کر کر کہ کیوں میرا اور اپنا موٹ خراب کرتی ہیں جواب دینے کے بعد وہ فوراں باتروں میں چلی گئی تھی ذرینا بے بسی اور لاچاری سے اپنے زدی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی تھی کیسے سمجھاتی وہ سے کہ اشر کا انتظار بیکار ہے خرد احسان کو اس کی زندگی سے نکلے ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں اگر وہ سارا میں ذرہ بھی دلچسپی محسوس کرتا تو ان کے اپنے موز سے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینے پر آمادگی کا کبھی تو مضبط جواب دیتا ذرینا سر پکڑ کر بیٹھی تھی